عزیز دوستو آت کا یہ پروگرام جو ہے یہ مرزت صاحب کی پیشگوئی کے محمدی بیگم سے ان کی شادی ہوگی یہ ایک آسمانی نکاح اور یہ ان کی صداقت کا بہت بڑا سبیت ہے یہ محمدی بیگم کے نکاح اور آسمانی پیشگوئی کے حوالے سے ہے عزیز دوستو اس پہ بات کرنے کے لیے کہ یہ پیشگوئی کی کیسے ہوئی یہ ایک زمین کا ٹکڑے کا معاملہ تھا اس زمن میں تاکہ کو وہ لے نہ سکیں اور یہ رشتہ ڈال دیا گیا جو بھی حقائق ہیں وہ مرزت صاحب کی اپنی تحریروں سے مرزت صاحب کے اپنی باتوں سے کسی اور سے نہیں کہ فلان کیا کہتا ہے فلان کیا کہتا ہے اس چیز کے لیے ان کو تلو کریں گے حسبے ہمارے پروگرام اور حسبے روایت عامر حق صاحب میں دعوت دیتا ہوں عامر حق صاحب کو جی عامر اسلام علیکم علیکم السلام شیخ صاحب کیا حال چال ہیں ٹھیک تھا شکر شیخ صاحب ہیپی برڈے کی جاری ہے جی آپ کو جی ماشاءاللہ اچھا تینکیو میں پہلے جی عزیز دوستوں کل میری جیسے کہہ لیں کہ سالگیرہ ہیپی برڈے سارا کچھ میں تمام اپنے دوست احباب کا جنہوں نے اپنی نیت خوشات تھا اور دعاوں کے ساتھ مجھے یاد کیا میں ان کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں اللہ تعالی آپ کی زندگیوں کو آپ کے مشن کو آپ کے کام آپ کو ہر چیز میں کامیابی عطا کرے آپ کو بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو بہت شکریہ تینکیو سو مچ جی شیخ صاحب شیخ صاحب آج کا موضوع جیسا کہ آپ نے بیان کر دیا ہے امید ہے کہ میری آواز ٹھیک آ رہی ہوگی میں ابتداء سے پہلے میں بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے سیکھو گے شیخ صاحب اچھا شیخ صاحب آج کا جو موضوع ہے ناظرین بڑا ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے یہ ذرا اپنی سکرین پر دیکھیں نرزا ایک در ایٹ ایک در ایٹ شادی شادی ڈاٹ کام شادی ڈاٹ کام کا مطلب کیا ہے مقصد کیا ہے شادی ڈاٹ کام کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ شادی ڈاٹ کام پر لوگ آئی ڈیز بنا کر میکرمونیل صاحب تو رشتے تلاش کرتے ہیں تو مرزا صاحب کو چونکہ رشتے کی تلاش تھی رشتے کے لیے بہت بے چین تھے ازدراب میں تھے بے بست تھے بے قصد تھے لاچار تھے مجبور تھے مقہور تھے معذور تھے بلکہ ایک زمان نہ آیا کہ مفلوج ہو گئے مگر شادی ڈاٹ کام سے کوئی رشتہ نہ میسر آیا اسی لیے میں نے اس موضوع کو مرزا ایڈ داریٹ شادی ڈاٹ کام سے منصوب اور موصوم کیا ہے تمام دوست جو ہیں سٹریم کو لائک بھی کریں اور شیئر کر دیں بالخصوص ہمارے احمدی دوستوں کے ساتھ موسیقی ایک اتضائی بات ہے اس کے بعد میں شیخ صاحب سے ایک حوالے کے بعد جمپ ان کروں گا کہ ہم کرونالوجیکلی محمدی بیگم کا جو قصہ ہے اس کو ڈسکس کریں گے رحمت اللہ علیہ میں ان کو ولیہ مانتا ہوں میں اس لیے رحمت اللہ علیہ کہہ رہا ہوں اچھا صرف اور صرف اس لیے اس کی موجہ بتاتا ہوں شیخ صاحب دو حوالے صرف پچھلے پروگرام کی کانٹینیوٹی کے لیے ایک پروگرام پہلے ہوا تھا اپ پروفیٹ وداو پروفیسی جس میں میں نے لکھا تھا نبی کی صداقت اس پروگرام میں میں نے ایک بیس بنائی تھی کہ نبی کی پیشینگوئی کا پورا ہونا کیوں ضروری ہے وہ غیب کی خبر کہاں سے پاتا ہے اور اس کا کیوں ہر ہنڈر پسنٹ اس کا مصدقہ ہونا کیوں ضروری ہے کیونکہ اس کی صداقت اس کے اندر پر نہ ہوتی ہے اور پھر میں نے کچھ حوالے دیکھ کر مرزا علامت کادیانی کے اس چیز کو ثابت کیا تھا کہ ان کے ہاں بھی ان کے حکم میں بھی ان کے عقیدے میں بھی ان کی تعلیمات میں بھی یہ کیوں چیز ضروری ہے اس کی کانٹینٹی کے لیے دو حوالے دے کر میں پھر بغیردہ موضوع کے اندر جمپ ان کروں گا پہلا حوالہ جی آپ کی سکرینگوئی کے اوپر تیزی سے روحانی خزین جلد 5 پیج 288 مرزا سے فرماتے ہیں بدخیال لوگوں کو وضع ہو کہ ہمارے صدق یا قذب جانچنے کے لیے ہماری پیشگوئی سے بڑھ کر اور کوئی محق امتحان نہیں ہو سکتا یعنی مزہ صاحب کے بقول اگر ان کو سچا اور جھوٹا ثابت کرنا ان کی پیشنگوئیوں کو غلط ثابت کر دیا جائے تو وہ سچے اور جھوٹے کا فیصلہ ہو جائے گا دوحانی غزائن وولیوم 15 پیج 382 مزہ صاحب نے ایک پیشنگوئی کی لیکھ رام کے بارے میں کہا اگر یہ جھوٹی ہوئی تو گلے میں رسال ڈال لو اور سولی پر کھینچا جاؤ مجھے مجھے کوئی اتراز نہیں ہے کسی انسان کا اپنی پیشگوئی میں جھوٹا نکلنا خود تمام رسوائیوں سے بڑھ کر رسوائی ہے زیادہ اس سے کیا لکھوں یہ دو حوالے کافی ہیں اس چیز کو اسٹیبلش کرنے کے لیے دوبارہ کانٹینیوٹی کے لیے جو مرزا صاحب پیشنگوئی کو جھوٹا ہونے کے مالے سے کیا سمجھتے تھے اب کس پیشگوئی کو ہم نے لینے لے گا تھا جیسے میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ متعدد ہزاروں پیشگوئی ہیں اس میں سے کس پیشگوئی کو لیں تو ہم نے شارٹ رسٹ کیا تھا اس کا حوالہ دوبارہ آپ کی سکرین کے اوپر روانی خزین جلد 6 صفحہ 376 مرزا صاحب کہتے ہیں تین بڑی پیشگوئیاں میں نے ہندوستان اور پنجاب کی تین بڑی قوموں کے لیے کی ہیں ایک ہندووں کے لیے لے کرام حسائیوں کے لیے عبداللہ اور تیسری مسلمانوں کے لیے جو یہ پیشگوئی ہے کون سی؟ محمدی بیگم کی چھے نکاتی پیشگوئی مرزا صاحب نے یہاں پیش کی اس کو میں ڈیٹیل لوں گا وہ پیشگوئی شیخ صاحب یہ تھی کہ ایک عورت ہے لڑکی ہے وہ مرزا صاحب کے نکاہ میں آئے گی اور اگر اور کیسے آئے گی پہلے کہا یہ نکاہ میں آئے گی میں ایک سمری سٹارٹ اپ کے لیے دے دوں پھر اس کے بعد آپ سے gul مرزا صاحب نے کہا یہ لڑکی میرے نکاہ میں آئے گی ایک لڑکی تھی کوئی کہا جی میرے نکاہ میں آئے گی پھر کہا یہ میرے نکاہ میں نہ آئے گی ٹھیک ہو گیا یہ ختم ہو گئی اس کی کہانی دفن ہو گیا اچھا اب شیخ صاحب بات یہ ہے کہ ایک لڑکی تھی جس کے بارے میں مردہ صاحب نے کہا میرا اس سے نکاح ہوگا پھر یہ لگا کہ جب نکاح نہیں ہو رہا گھر والے نہیں مان رہے تو پھر یہ پیش کوئی کر دی کہ جہاں اس کا نکاح ہوگا یہ بڑی تکلیف نہ اٹھائے گی اس کا باپ نکاح سے تین سال کے عرصے کے اندر مر جائے گا اور اس کا خامد نکاح سے دھائی سال کے عرصے تین سال کے اندر مر جائے گا اب یہ پیشنگ ہوئی کی اور پھر کہا کہ وہ جب دھائی سال کر سے مر جائے گا تو یہ عورت بیوہ ہو کر دوبارہ میرے نکاح میں آئے گی یہ کمپلیٹ پیش کوئی ہے دوبارہ سنے کمپلیٹ پیش کوئی نمبر ون یہ عورت میرے نکاح میں آئے گی نمبر دو اگر اس کی کہیں اور شادی کریں گے یعنی پہلی کو آپ کٹ کر دیں وہ مشروط ہو گئی یعنی میرے نکاح میں آنے کی جو شرط تھی وہ مشروط ہو گئی اس سے اگر اس کا دوسری نکاح کیا تو جس جگہ پہ کریں گے نکاح جس تاریخ کو کریں گے وہ نکاح ہونے کے تین سال کے عرصے کے اندر باپ مر جائے گا اور اس نکاح کرنے کے دھائی سال کے عرصے کے اندر خامد مر جائے گا اور یہ دیوہ ہو کر میرے نکاح میں واپس آئے گی یہ ہے کمپلیٹ اشرات یہ چھے نکاح کے اندر یہ چیز بیان کی گئی ہے اس پیشگوئی کے اندر جو میں نے آپ کو دکھایا ہے چھے آخری جو چھے لائنے ہیں ان کے اندر یہی چھے شرائط بیان کی گئی ہیں اس پیش کے اندر ان کو میں ڈیٹیل انیلیسز کروں گا مگر چونکہ میں اس کو ابتداعن تاریخی اعتبار سے ترتیب کے اعتبار سے لے کر چلنا چاہ رہا ہوں تو میں اب آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ پروسس کیا ہوا شیخ صاحب سب سے پہلے یہ پیشگوئی کی کب گئی یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اچھا شیخ صاحب مرزا صاحب کی تاریخ پدائش جو ہے وہ اٹھارہ سو انتالیس اور چالیس ہے مرزا صاحب نے اٹھارہ سو چھاسی کے اندر ایک اشتہار دیا تھا جو کہ میرے مزدیک سب سے پہلا اشارہ تھا اس جانب کہ وہ کیا پلان کر رہے ہیں ناظرین توجہ رکھنی ہے بہت امپورٹنٹ حوالے سے میں شروع کرنے لگوں اور اس حوالے کے بعد میں ایک شجرہ جو ہے شیخ صاحب سے اس کا مطالبہ کروں گا کہ شیخ صاحب ایک شجرے کے ذریعے آپ کو سمجھائیں گے کہ ایکچولی وہ فیملی تھی کیا اور وہ تھا کیا معاملہ پہلے آپ حوالہ دیکھ لیں بہت امپورٹنٹ حوالہ اس کی طرح آپ نے توجہ رکھنی ہے کہ آپ کی سکرین کے اوپر مجموعہ اشتہارات ہیں اس کی جل دبل ہے الاسلام.org کے اوپر آپ کو مل جائے گی قادیانیوں کی یہ کتاب ہے مرزا صاحب جو ہیں ان کے مسیح مہود صاحب انہوں نے جو اشتہارات چھاپے ان کا مجموعہ ہے یہ اشتہارات کب سے کب تک ہیں آپ کی سکرین کے اوپر اٹھارہ سو اٹھتر سے لے کر اٹھارہ سو تریانوے تک ٹھیک ہے یعنی اصولاً نبوت کے دادے سے پہلے یعنی یہ ابتدائی زمانے کا اشتہارات ہیں کہ یاد رکھیں اٹھارہ سو چھاسی ابتدائی زمانہ ہے اور اس زمانے میں اگر کوئی غلط نکل آتا ہے تو یہ ابتداء میں غلط نکل آیا ہے that means کہ first impression is the last impression اگر آپ ابتداء میں جھوٹے ہوگئے تو آپ جھوٹے ہی رہیں گے پھر چاہے آپ جو عمرزی کر لیں تو یہ جلد اشتہار آپ کی سکرین کے اوپر اشتہار نمبر کتنا ہے جی اٹھائیس یعنی اس کا نیا اڈیشن بھی آ جائے تو آپ نے اشتہار نمبر اٹھائیس دیکھنا ہے مگر اس جلد کا پہلی کا پیج نمبر ہے نائنٹی سیون زمیمہ اخبار ریاض ہند عمرت سر مطبوع یکم مارچ اٹھارہ سو چھاسی یعنی یکم مارچ اٹھارہ سو چھاسی کا یہ اشتہار ہے اب اس اشتہار میں اس اشتہار میں پیج نمبر ون اور ٹو پر اگر آپ آئیں گے تو ایک الہام کیا گیا ہے اس الہام کو پہلی لائن میں ریڈ کے اندر میں نے جو ہائلائٹ کیا وہ کیا ہے خدا تیری برکتیں ارد گرد پھیلائے گا اور ایک اجڑا ہوا گھر تجھ سے آباد کرے گا یہ الہام کیا گیا ایک اجڑا ہوا گھر تجھ سے آباد کرے گا یہ ٹھارہ سو چیاسی کے اندر مرزا صاحب کو الہام ہو گیا تھا خدا سو چیاسی میں اچھا وہ گھر کون سا ہے مرزا صاحب نے خود ہی جب یہ اشتہار چھپے ہیں ان کے نیچے نشاندہ ہی کر دی کہ یہ جو الہام مجھے آیا ہے نا یہ کیا ہے یہ اڑڑا ہوا گھر کون سا تھا توجہ اب اس کا ہاشیہ پڑھتے ہیں دیکھیں پہلی لائن کا ہاشیہ انہوں لگایا ہے گاہ کے اوپر تجھ سے آباد کرے گاہ کے اوپر ستار بنایا ہے ٹھیک ہے اس ستار کا ہاشیہ یلو سے شروع ہوتا ہے خود ہی مرزا صاحب کہتے ہیں یہ ایک پیشگوئی کی طرف اشارہ ہے جو دہم جولائی یعنی دک جولائی اٹھارہ سو اٹھاسی کے اشتہار میں شائع ہو چکی ہے لی اس کا مطلب ہے کہ اٹھارہ سو اٹھاسی میں ایک اشتہار آیا تھا اس کے اندر ایک پیشگوئی کی گئی تھی یہ وہ پیشگوئی ہے کہ ایک اجڑا ہوا گھر ہوگا جس کو تجھ سے وہ عبادت ہے مجلس صاحب نے اسی ہاشیے کے اندر اس کی وضاحت بھی کر دی وہ کیا ہے جس کا ماحاصل یہ ہے وہ اشتہار ہو جانا دکھاؤں گا جس کا ماحاصل یہ ہے کہ خدا تعالی نے اس آجز کے مخالف اور منتر رشتداروں کے حق میں نشان کے طور پر یہ پیشگوئی ظاہر کی ہے کہ ان میں سے ایک شخص احمد بیگ نام ہے یہ کریکٹرز میں ابھی آپ کے سیدھے کروں گا آپ نے یاد کرتے جانا ہے احمد بیگ اگر وہ اپنی بڑی لڑکی اس آجز کو نہیں دے گا تو تین برس کے عرصے تک بلکہ اس سے قریب فوت ہو جائے گا اس کو میں نے گرین ہائی لائٹ کیوں کیا ہے میں بتاؤں گا آگے اور وہ جو نکاح کرے گا وہ روز نکاح سے یعنی خامد جو ہوگا بڑی بیٹی کا نکاح سے اڑاہی برس کے عرصے میں فوت ہوگا یعنی باپ جو ہے وہ نکاح کے تین عرصے سال کے عرصے اور جو خامد ہے وہ نکاح کے روز نکاح سے پڑھائی سال کے عرصے میں فوت ہوگا اور آخر آخر عورت اس آجز کی بیویوں میں داخل ہوگی اور آخر وہ عورت اس آجز کی بیویوں میں داخل ہوگی یہ جو حوالہ ہے نا اور آخر یہ عورت اس آجز کی بیویوں میں داخل ہوگی ناظرین اس حوالے اس جملے کو نہیں بھولنا آپ نے اس جملے کو لکھ لیں اگر کاپی پینسل پاس ہے اس کو لکھ لیں نہیں تو اپنے ذہن اشین کر لیں کہ پشتین گوئی کا جو کلائمیکس ہے نا وہ یہ ہے کہ اور آخر وہ عورت کون احمد بیٹ کی بڑی بیٹی اس آجز کی بیویوں میں داخل ہوگی بیویوں میں ٹھیک ہے نا یعنی برزا صاحب کی بیویوں میں اچھا یہ نکتہ جو ہے نا آپ نے پہلے ذہن میں رکھنا ہے چھیک صاحب اب میں آنے لگوں آپ کی طرف چھیک صاحب یہاں پر گڑ مٹ ہے کچھ چیزیں اٹھارہ سو اٹھاسی کا ذکر ہے میں اٹھارہ سو اٹھاسی میں جمپ کروں میں اس کو کرونالوجیکلی لے کر چلنا چاہ رہا ہوں تو میں پہلے چاہتا ہوں کچھ گتیاں سلجھا دیں ماضی کے جھرنوں میں پھر ہم اٹھارہ سو اٹھاسی یعنی دو سال پہلے چلیں گے پہلے میں اٹھارہ سو اٹھاسی کے اندر ناظرین کو چاہتا ہوں کہ ناظرین کو کچھ اطلاع دے دیں کہ یہ اٹھارہ سو اٹھاسی کے اندر ہوا کیا تھا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں یہ کہتے ہیں میرے منکر رشتہ داروں میرے خاندان کا جو اٹھڑا ہوا گھر ہے وہ میری ویسے ٹھیک ہوگا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب جو ہیں یہ تھا یہ گھر فیملی کونسی تھی یہ احمد بے کا گھر اور محمدی بیگم کا اور یہ خاندان اور رشتہ دار جو منکر رشتہ دار تھے احمد بے کے یہ ان کا تعلق کیا تھا مرزا صاحب کا اور محمدی بیگم کا آپس میں یہ مجھے بتا سکتے ہیں اصل میں ان کے اگر شجرہ کو دیکھیں تو یہ ان کا شجرہ جو انہوں نے خود دیا ہوا ہے وہ مرزا حادی بیگ سے شروع کرتے ہیں اور ان کی مختلف جو ان کے صاحب زدگان ہیں ان کا جو سلسلہ چلتا آ رہا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو مہیدین سے لے کے ایک رائٹ سائٹ پہ وہ چلا رہے ہیں وہ نیچے آ کے گاما بیگ تک آتا ہے پھر دوسری طرف جب یہ چلتے ہیں جو سلطان کی طرف سے لے کے آتے ہیں حادی بیگ کا بیٹا جو ہے وہ ادھر مرزا آپ کہہ لیں کہ گل محمد اور مرزا عطاق کے پاس آ کے مطلب اس سائٹ پہ آتا ہے اب گاما بیگ کا بیٹا احمد بیگ ہے احمد بیگ محمدی بیگن کا والد ہے اب ان کے جردہ امجد جو ہیں جردہ امجد جو ہیں مرزا حادی بیگ ٹھیک ہے ایک طرف سے یہ آگیا ہے دوسری طرف سے یہ ہے کہ یہ مرزا جو غلام مرتضی ہے اس کا باپ تھا عطا محمد اور اس کا باپ تھا مرزا گل محمد اب جب یہ سارے سلسلے عطا محمد سے چلے تو اس کے نیچے مرزا غلام احمد بھی آئے مطلب جو مرتضی آئے اور اسی میں امام دین نظام دین ان کا باپ بھی آیا اب یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ ایک سائیڈ پہ وہ گامہ بیگ جو ہے جو محمدی بیگم کا دادا ہے احمد بیگ کا والد اور دوسری طرف یہ مہید دین جس سے یہ سارا سلسلہ چلتا ہے جس میں آکے یہ امام دین نظام دین اور مرزا کمال دین یہ جو لوگ ہیں اور دوسری طرف عطا محمد سے جو ہیں وہ اور گل محمد دادا عطا محمد والد گل محمد پر دادا تھا عطا محمد دادا مرتضی غلام مرتضی مرزا غلام احمد کا والد اب ان کے درمیان جو اصل چونکہ یہ اپنی نسل لے کے چلے آرہے ہیں ان کے بچے آگے جا کے گامہ بیگ اور احمد بیگ کا اتنا نہیں تو وہ نہیں آگے اتنے چلے تو یہ جو تھے مجھے کی بات ان کا ایک شخص جو تھا محمدی بیگم کا پھپا تھا محمدی بیگم کا پھپا تھا اس کا درم تھا غلام حسین ٹھیک وہ ان کی بہن سے بیعا ہوا تھا وہ بندہ مفقود الخبر ہو گیا مطلب کہیں ادھر ادھر چلا گیا اور یہ شخص کیا نام بتایا غلام حسین غلام حسین یہ مرزا صاحب کا چچا ذات قزن تھا اب اس کے جو زمین انہوں نے اپنے اس کی بیوی کے مطلب جو عزیز کروا تھے انہوں نے اپنے وہ نام کروانا چاہی تو چونکہ ان کا بھی قزن تھا تو اس دور میں ان کے بھی منظوری لینی ضروری تھی تو ان لوگوں نے اس کی طرف رجوع کیا غلام حمد کی طرف کہ جی یہ معاملہ ہے اس کو مطلب آپ بھی رضا مندی کیونکہ حق اس کا بنتا ہے شخص میں سوری انٹرپنک کرنا چاہ رہا ہمارے ساتھ شخص 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 شمس الدین بھائی ماشاءاللہ موجود ہیں از اگسٹ اور چھاپا پڑا ہے ہم پر شمس الدین بھائی کیسے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے خیریت سے ہیں سر آپ خود ہی ہیں جی الحمدللہ شکر شمس الدین ہی ہوں شخص آپ کو بہت بہت سلام اور پیار عمر اقبائی آپ کو بھی تمام سننے والوں کو بھی بات جاری رکھی جزا کر اللہ خیر بہت شکریہ آپ کی رائلہ انشاءاللہ ضرور اس موضوع ہے جی شخص آپ تو انہوں نے مرزا غلام حمد سے کہا کہ جی یہ ایسا معاملہ ہے تو مرزا غلام حمد کو یہ ایک اب میں جو بات کہوں گا یہ ایم پی حضرات کو پسند نہیں آئے گی لیکن ان کے لیے ایک بہترین یہ موقع تھا کہ اس سے فیدہ اٹھایا جائے یہ ایک معاملہ آ گیا اب بہت سی چیزیں ہیں یہاں پہ میرے الفاظ کو بہت سے اہم بھی حضرات بھی سنیں اور آپ بھی مرزا صاحب اس نظام دین کمال دین وغیرہ کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں کہ وہ اسلام کے دشمن تھے آج تک مرزا غلام احمد صاحب نے خود یا ان کی اولاد نے یا ان کی جماعت نے ان کے فالور نے ان لوگوں کے بارے میں ایک بھی ثبوت نہیں دیا ایک بھی ان کی تحریر و تقریر نہیں اپنے اس موقع میں دی کہ جی وہ رسول اللہ کو مازالہ گالیاں دیتے تھے اسلام کے مخالق تھے کوئی ایک چیز نہیں ٹھیک ہو گیا اب اسی کے اوپر اسی کرائٹیریا پر رکھتے ہوئے میں اب بتا دوں کہ مرزا غلام احمد نے محمدی بیغم جو اس وقت صرف گیارہ بارہ سال کی تھی یہ چیز ذہن میں رکھئے بڑی بیٹی ہے یہ احمد بیٹ کی اب بچوں کے طور پر وہ آتی جاتی گھر اس کو دیکھ لیا تھا انہوں نے تو مرزا صاحب نے رائٹ دا وے یہ چیز کی کہ اچھا جی مجھے اللہ نے کہہ دیا ہے کہ سلسلہ جنبانی کر اس کے بارے میں کہ اس کا رشتہ مانگ دے یعنی چھاسی میں شکس ٹھیک ہو گیا یعنی چھاسی میں مرزا صاحب جو ہے وہ پلان ایک کر رہے تھے دیکھ لیا تھا کہ چلو دو سال بعد یہ بچی بڑی ہو جائے گی رشتے کے لیے ریڈی ہو گی میں نے بتا بھی شروع کر رہے ہیں ان کے ذہن میں آ گیا وہ یوں کہہ لیں کہ انہیں موقع مل گیا وہ جو اپنا معاملہ لے کے زمین کے ٹکڑے کا آ گئے کہ جی مرزا صاحب نے کہا یہ موقع ہے اچھا شیخ صاحب اس کے اوپر تو میں بعد میں جاؤں گا کرانو لوجیکلی وہ آپ بھی جمپ کر گئے ہیں آگے ٹائم میں آپ ہمارے جو ہے نا ہسٹری کا آپ کا ماشاءاللہ انسیکلو پیڈی ہیں آپ ٹھیک ہے اچھا شیخ صاحب میں آسان لفظوں میں بتا دیتا ہوں جو آپ نے ماشاءاللہ یہ شجرہ ڈیٹیل میں کیا ہے جو محمدی بیگم ہے یہ بسیکلی مرزا صاحب جو ہیں یہ ان کی بسیکلی حقیقت یہ ہے کہ بھانجی لگ رہی تھی ٹھیک ہے نا بھانجی جی اچھا چلیں اور بھی اور بھی اور بھی ان کے رشتے بڑے قریبی ہیں اور بھی بڑے قریبی رشتے بھانجی لگ رہی تھی ٹھیک ہے مثلا اگر میں وہ تو شیخ صاحب کیا آپ سے کہتے ہیں بہو وہ بہو کے جو ہے نا وہ بھی آپ کو پتہ ہے کس طرح پہنچ جاتی کیونکہ مرزا صاحب کے جو سمدی تھے جو فضل احمد کے سسرال تھے ان کی عزیرہ ہے محمدی بیگم آپ کی اندرہ فضل احمد کے وہ عزیر یہ نے اپنے بیٹے کا جہاں پر شادی کی ہوئی ہے جا اور جس کو طلاق بھی کروائی تھی شیخ صاحب اسی وجہ سے اسی وجہ سے اور شیخ صاحب میں آگے جا کر ایک حوالہ پیش کروں گا کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ خاطر جالی تھے یہ وہ جو فضل رحمانی میں لکھے گئے مرزا صاحب کا حوالہ پیش کروں گا مرزا صاحب نے حلفی عدالت میں کہا تھا کہ یہ خاطر میرے ہیں ابھی اشتہارات میں میں دکھاؤں گا یس یعنی شیخ صاحب اٹھارہ سو چیاسی میں یہ الہام پیش کیا گیا کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ الہام کیا گیا ہے کہ جو یہ عورت ہے یہ میرے نکاح میں آئے گی اور یہ فلائے گھر ہے یہ گھر جو ہے نا یہ برباد ہونے سے بچے گا برباد ہوگا اس کے بعد اجڑے ہوئے گھر کو وہ تیری بہتری کے لیے لے کے آئے گا یہ اٹھارہ سو چیاسی کے اندر شیخ صاحب اس الہام کو اب ہم لیتے ہیں کیوں کیونکہ انہوں نے اس جگہ اس اشتہار میں کہا کہ یہ جو یہ جو الہام تھا پیش گوئی تھی یہ اٹھارہ سو اٹھاسی کے اندر کی گئی شیاسی میں اشارہ تھا اٹھاسی میں کھل کر کی گئی تو میں ناظرین کو اٹھارہ سو اٹھاسی جو ہے اس کے اندر اب جمپ کروانے لگاؤں بے ترتیب یعنی آپ پہلے یہ سمجھیں کہ بعض لوگ یہ کتاب لوگ کے اندر لکھتے ہیں کہ اٹھارہ سو اٹھاسی کے اندر مرزا صاحب نے جو الہام نہیں اٹھارہ سو چیاسی کے اندر پلان ہو چکا تھا تو اس کے دو سال بعد جو ہیں وہ مرزا صاحب نے اپنی رائے کا اظہار کیا اچھا جی اب یہ میں اشتہار دکھاتا ہوں آپ کے سامنے اٹھارہ سو اٹھاسی کا یہ جو مجموعہ اشتہارات ہیں جلد اول پیج ون ففٹی تھری کا اشتہار ہے فورٹی فائیو اس کو میں نے ہائلائٹ کیا ہے اشتہار نمبر فورٹی فائیو کہتا ہے ایک پیشگوئی پیش از وقوع کا اشتہار ایک پیشگوئی کر رہا ہوں جس کا ابھی وقوع نہیں ہوا اور اس کے نیچے جو شیر لکھا ہے وہ پڑھنے لائک ہے کہتا ہے پیشگوئی کا جب انجام ہوئے ہوئیدہ ہوگا ہوئیدہ ہوگا یعنی ہوئیدہ یعنی ہوگا ہوا ہوگا قدرت حق کا جب ایک قدرت حق کا اجب ایک تماشا ہوگا ایک تماشا ہوگا جھوٹ اور سچ میں کیا شیک صاحب بڑی عجیب و غریبی ویسے ہی اشتہار پرانا ہے تب فرق وہ پیدا ہوگا جو ہے فرق وہ پیدا ہوگا ہاں جو ہے وہ فرق پیدا ہوگا کوئی پا جائے گا کوئی پا جائے گا عزت کوئی پا کوئی رسوا ہوگا کوئی رسوا ہوگا ہاں اچھا یہ جو اشتہار ہے اس میں مرزا صاحب نے بسیکلی شیر کے دریئے یہ اشارہ کیا ہے کہ جناب محمدی بیگم جو ہے نا اس کے ساتھ میرا نکاح ہوگا اور میں یہ اشتہار یعنی پیشگوئی میں کرنے جا رہا ہوں مورل آفٹا سٹوری دے دی انہوں نے اسی وقت کوئی زلیل ہوگا یا عزت پائے گا یہ فیصلہ کر دے گی جی اچھا ون ففٹی تھری سے یہ اشتہار شروع ہوتا ہے مگر یہ پورا اشتہار شیخ صاحب مجھے حقیقت یہ ہے کہ میں ایز ایومن میں نے جب یہ پڑھا میں ایمبیرس فیل کر رہا تھا یہ میں نے پورا اشتہار ون ففٹی تھری سے آگے ون آن ورڈ ون ففٹی ایٹ تک گیا ہوں میں نے شیخ صاحب جب یہ صفحات پڑھے ہیں مجھے اتنی حیرانگی ہوئی ہے اس کی وجہ میں بتاتا ہوں احمدی دوستوں کو کیوں مجھے حیرانگی ہوئی ہے شیخ صاحب مرزا صاحب آن جہانی قادیانی نے ون ففٹی تھری کے اوپر جب اس اشتہار کا غاز کیا ہے شیخ صاحب پتہ ہے کہاں سے گفتگو شروع کی ہے نکاح کے فضائل پر اور تعدد ازواج کے جواز پر بالکل صحیح صحیح پہنچے ہیں اس نے اس وش ہو میرے خدا مجھے اتنی امبرسمنٹ ہوئی شیخ صاحب کہ ایک بندہ صرف ایک عورت سے نکاح کی وجہ سے جو وہ کرنا چاہ رہا ہے جس کی وہ پشنگویاں کر رہا ہے جس کے پیچھے وہ ہاتھ مو دھو کر سینٹائزر کر کے پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے قرآن کے تعدد ازواج اسلام کے تعدد ازواج پولیگمی جو ہے اس کو اپنی سپورٹ میں لے رہا ہے اور ورکے سیاہ کر دیئے پڑھتا گئے 153 154 155 156 تعدد ازواج کے پر بحث کی ہوئی ہے آر نہیں ہے اس میں یہ آر نہیں اس میں وہ آر نہیں اس میں یہ آر نہیں اچھا یہ سارا مسئلہ ہے اب جس پہ بات شروع ہوتی ہے وہ یہ پیج ہے آپ کی سکرین کے اوپر 157 اس کا میں خلاصہ نکال کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو شیخ صاحب نے رکھا ہے خلاصہ کیا ہے اب آپ سنیں ذرا جس طرح شیخ صاحب نے رکھتا ہوں ہوا یہ کہ جس طرح شیخ صاحب نے بیان کیا ہے کہ جو مرزا صاحب کا چچا زاد ایک شخص تھا غلام حسین اس کی شادی ہوتی ہے محمدی بیگم کی پھپو کے ساتھ یعنی محمدی بیگم کے والد احمد بیگ ان کی بہن محمدی بیگم کی جو خپو ہیں ان کی شادی ہو جاتی ہے مرزا کے قزن کے ساتھ یعنی مرزا غلام قادیانی کے قزن کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے اب وہ شادی جب ہوتی ہے تو غلام حسین وہ مفقود الخبر ہو جاتا ہے مفقود الخبر کا مطلب یہ ہے یہ سب اس چیز کے اندر لکھا ہوا ہے سب میں اپنی طرح سے بات نہیں کر رہا یہ پہ مجموعہ اشتحارات جلد اول پیج ون ففٹی سیون میں نے اس لیے پورا پیج کر دیا زوم نہیں کیا کیونکہ پوری بارت پڑھوں گا ٹائم زیادہ ہوگا قلعہ صاحب کے سامنے رکھ رہا ہوں مفقود الخبر ہو جاتا ہے غائب ہو جاتا ہے پچیس سال تک اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا اس کے نام پہ ایک پروپٹی ہوتی ہے جس کو محمدی بیگم کی جو خپی ہیں یعنی احمد بیگم کی احمد بیگ کی جو بہن ہیں وہ اپنے بیٹے یعنی محمدی بیگم کا قزن فپوزاد محمدی بیگم کے قزن جس کا نام ہوتا ہے محمد بیگ شیخ صاحب if i'm not wrong محمد بیگ یعنی غلام حسین کا بیٹا محمد بیگ اس کے نام پر وہ پروپٹی کرنا چاہتی ہے مگر چونکہ مرزا غلامت قادیانی صاحب غلام حسین کے قزن ہیں تو ان کے دادکوں کے ہونے کی وجہ سے اس پروپٹی کا جو ہبا نامہ ہے جو power of attorney ہیں وہ تب تک نہیں بن سکتا جب تک مرزا صاحب کے سائن نہ ہو یعنی authority letter جو ہے وہ مرزا صاحب کے signature کے بغیر بن نہیں سکتا آسان لفظوں کے اندر سمجھے ٹھیک ہے جی وہ کسی کو beneficiary آپ نے بنانا ہے مرزا صاحب کب گیا احمد بیگ جو ہے چونکہ یہ مرزا صاحب کو ملہم نہیں مانتے تھے فیملی کے لوگ تھے اچھا اب ادھر سے دوسرا تعلق کیا تھا ایک تو یہ تعلق تھا دوسرا تعلق جس کا شیخ صاحب نے ذکر کیا محمدی بیگم کی جو والدہ تھی نا یعنی ادھر سے باپ کا آ گیا کہ باپ کا تعلق کیا تھا کہ وہ مرزا صاحب کے کزن کا سالہ تھا یعنی محمدی بیگم جو ہے نا اس کا والد مرزا صاحب کے کزن کا سالہ اور ادھر سے محمدی بیگم کی جو بہن تھی وہ مرزا صاحب کی چچا ذات بہن تھی کس کی بہن تھی وہ امام دین کی اور امام دین شیخ صاحب if I'm not wrong وہ ہی ہیں کہ جن کے ساتھ چوبیس سال کی عمر میں گل چھڑے رشوت کے وڑاتے رہے ہیں وہ پینشن کے سوری یہ وہی امام دین ہے یعنی انہوں نے ہو سکتا ہے امام دین کو کہا ہو کہ یار امام دین پانچی ہے تیری یار تیری میرے بانی نہیں بچپن میں وکھا تھا انہوں نے رشوت کھوائی اپنا پینشن کھوائی سی زیادتی دنہ کاری آر وہ ہو سکتا ہے مجھے نہیں پتا اللہ عالم ہو سکتا کہا ہو میں ازالت بھی ہو سکتا ہوں میں نے بزنامی تھی مگر یہ ہے کہ میرا رشتہ تو کرواؤنا اچھا شیخ صاحب یہ ہے وہ پورا منظر نامہ جو میں نے پیش کیا ہے اچھا شیخ صاحب اور ناظرین ہوا یہ کہ یہ امام دین جو قزن تھے مرزا صاحب کے چچزاد ان کی جو بہن تھیں مرزا صاحب کی قزن ان کی بیٹی یعنی ادھر سے جو مرزا صاحب کے قزن کی بیوی ہے ان کے بھائی کی بیٹی اور ادھر سے مرزا صاحب کے قزن کی بیٹی یعنی جو عورت ہے قزن لیڈی فیمل قزن ہے ان کی بیٹی تو یہ ایک فیملی کا شجرہ تھا جس کو شیخ صاحب نے بیان کیا یعنی مرزا صاحب کی دونوں طرف سے یہ رشتہ دار لگتی تھی محمدی بیگم آپس میں شادیاں ہوئی ہوئی تھی جیسے کہ فضل ہے ان کی شادی ہوئی میں اس کو رکھا تھا میں کوشی کروں وگرنہ مرزا صاحب کے اوپر یہ الزامات ہندووں کی طرف سے بڑے اٹھائے گئے تھے اور اس کا ذکر بھی مرزا صاحب نے کئی کتابوں کے اندر کیا ہے میں اس کا کبھی کروں گا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیا چکر ہے ان کا اچھا خیر یہ ہے وہ سارا معاملہ یہ جو پیج میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا اس کے اندر یہ سارا قصہ ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے اب لکھا گیا ہوا ہے احمد بیگ جو ہے چونکہ احمد بیگ جو ہے یہ محمد بیگ کا مامو تھا اور محمد بیگ کے نام پر اس کو زمین کرنے کے لیے چونکہ باپ نہیں تھا غلام حسین غائب ہو چکا تھا مرزا صاحب کے سبنیچر چاہیے تھے تو محمدی بیگم کا باپ احمد بیگ مرزا صاحب کے پاس اس پیپر کو سائن کروانے کے لیے آیا کہ کائنٹلی ان کا باپ نہیں ہے تو میں بطور مرد گھر کا اپنی بہن کے بحاف کے اوپر آیا ہوں کہ آپ ان پیپر پر سائن کر دیں تاکہ میرے بھانجے کو اس کا حق مل سکے آپ کا جو کزن ہے وہ تو پتہ نہیں کدھر چلا گیا بیوی کو چھوڑ کر بھاگ گیا ہے پتہ نہیں کدھر گیا ہے ٹھیک ہے ہم تو بھئی شریف لوگ ہیں تو آپ کی میر بنی یہ ذرا سائن کر دیں مرزا صاحب نے کہا ٹھہرو میں ہر معاملے کے اندر کرتا ہوتا ہوں استخارہ میں کروں گا استخارہ اور استخارے کے بعد میں دیکھوں گا کہ مجھے کیا سمجھ آتی ہے میں کروں گا ٹھیک ہے جی بالکل آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ جس رشتے کو نہ کرنی ہوتی ہے نا اس میں استخارہ خراب ہو جاتا ہے یہ یاد رکھیں ہمارے پاکستان کے اندر ایک ٹرینڈ ہے کہ جب آپ نے کسی کو نہ کرنی ہونا تو بتاؤ کہ استخارے میں سامت نظر آئے ہیں وہ اگلے بھی ڈر جیں گے آپ بھی ڈر جو نہ ہو جائے گی مرزا صاحب نے بیسیکلی اس کو اکس کے طور پر استعمال کیا مرزا صاحب نے کہا ٹھہرو جی میں سائن کرنے لگا میں استخارہ کرتا ہوں لوگ استخارے میں رشتے کا انکار کرتے ہیں مرزا صاحب نے استخارے میں رشتے کا اقرار کروانا شروع کر دیا یہ دیکھیں کیسی تھی کہ نہ پیروی یہ قیس نہ فرہاد کریں گے ہم ترد جنو اور ہی اجاد کریں گے لوگ استخارے میں نہ کرواتے ہیں ہم استخارے میں نکال کا قرآن لے کے آئیں گے تو مرزا صاحب بیسیکلی کہتے ہیں جی میں استخارہ کروں گا تابہ سائن کروں گا لو جی احمد بیگ بچارہ پریشان اس نے کہا یار لانگے تو ہم پہلے بھی بڑے ہیں اب بتانی استخارے میں کیا نکلتا ہے مرزا صاحب اس پیج پر کہتے ہیں کہ میں نے ان کو ڈیسپریشن یونکی دیکھتے ہوئے میں نے رکا رہا میں میں نہیں کر سکا استخارہ وہ احمد بیگ شیخ صاحب مرزا صاحب کے پاس بار بار جا کر ترلے لیتا رہا کہ یار تم نے ہمیں استخارے کا لارہ لگا دی ہے کر لو استخارہ جو کرنا ہے کرو یار میری بہن بچارے پڑے ہوں پیچھے پچیس سال سے تمہارا بندہ غائب ہے ہم تو بچارے کہیں کہ نہ رہے پراپٹی تو ملے وہ بچارے ترلے لیتے رہے یہ بندے نے استخارہ کیا شیخ صاحب اور استخارہ کا کیا خود کہتے ہیں استخارہ کیا تھا اللہ کا نشان ظاہر ہونے آہ پہنچی جو اللہ کے نشان ظاہر ہونے کی مدت آہم پہنچی لینجی ناظرین استخارہ کیا آیا استخارہ یہ آیا کہ میں نے سائن نہیں کرنے جاؤ جو اندار جو کر لو میں نہیں سائن کرنے احمد بیگ نے سر پکڑ لی ہاتھ جو بے چاہتا یار خدا کا نام ہے سائن کریں کہا ٹھیک ہے پھر اگر سائن کروانے ہیں نا بھئی پراپرٹی لے رہے ہو کچھ لے ہو کچھ دو give and take ایسے تو نہیں ہوتا انہوں نے کہا بھئی کیا چاہتے ہو کہا جی اللہ کی طرف سے مجھے آڈر آیا ہے سلسلہ جنبانی کر اور ہر قسم کی مروت اور خیر تمہارے ساتھ اسی صورت میں کی جائے گی اسی شرط کے ساتھ کہ اپنی بڑی بیٹی کے شادی میرسہ کر دو تصور کر سکتے ہیں کہ ایک بندہ مجبوری میں فسا ہو اور اللہ اس طرح کا الہام کر دیں الہام کے لفظ ہے وحی بڑی مزید کی بات ہے کہ اللہ تعالی نے مجھ پر وحی نازل کی اور شیخ صاحب اس کے جی 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 اور اس کے بارے میں جو آگے الفاظ ہے وہ سناوں گا سناتا ہوں میں کنکلوڈ کرتا ہوں شمس الدین بھائی بھی ہیں میں چاہوں گا کہ میں انشاءاللہ اس کو جلدی سے جلدی کنکلوڈ کرنے ان کی بھی رائے لیں اور شیخ صاحب آپ کا بھی تبصر اس پر میں چاہوں گا کنکلوڈنگ ناظرین میں مادرت چاہتا ہوں میں اس کو جلدی سے کنکلوڈ کرتا ہوں میں نے انشاءاللہ میں نے اسی لئے اعجاب کیا تھا کہ میں پہلا اس کا بیک گراؤنڈ دوں گا اس کو میں ایک ایک کو کروں گا آج میں کوشش کروں گا کہ میں اس کا بیک ڈراؤپ آپ کو دے دوں اس کا پیچھے تھیم کیا تھا مرزا صاحب کا اور اس کے بعد ہم اگر کوئی کادیانی احمدی اس پیشنگوئی کو پر ڈیبیٹ کرنا چاہے گا ہم کریں گے اب ہوا ناظرین یہ میں اس کو جلدی کرتا ہوں کیونکہ شیخ صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہے ناظرین ہوا یہ کہ احمد بیک صاحب نے کہا کہ یار یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے کہ ہم تم سے پروپٹی کا سائن کروانے کے لیے یہ ہیں جو اس بچے کا حق ہے بدائشی حق ہے یعنی محمد بیک کے غلام حسین کا بیٹا ہونے کے تبار سے اس کا اسلامی شریح حق تھا براست کا اصولی طور پر مرزا غلامت کادیانی کے سگنیچر بھی نہیں چاہیے تھے وہ تو بھرسے سے قانونی طور پر اس لیے بات میں عدالت میں کیس گیا ہے شیخ صاحب کیس جو عدالت میں گیا ہے وہ اس لیے گیا ہے کہ بچارے قانونی طور پر فسکے تھے شریح طور پر اگر مرزا صاحب شیخ صاحب یہ ایک میں نکتہ اٹھا رہا ہوں قانونی طور پر اخلاقی طور پر مرزا صاحب کے پاس کوئی جواز نہیں تھا چہے چاہے کہ عام شخص ہوتا ہے نبی کے پاس تو کہاں تھا ٹھیک ہے نا جی تو مرزا صاحب کے پاس کوئی شریح جواز نہیں تھا کہ اپنے ایک قانونی اور غیر شریح سگنیچر کی خاطر وہ کسی کی ماسوم لڑکی کا ہاتھ مانگ لیتے ہیں سوری یہاں پہ آپ کو انٹرکٹ کر رہا ہوں یہ چیز ذہن میں کر لی جی ہے جیسے یہاں پہ آپ نے کہا مرزا صاحب کا فقہ کا نالج جو تھا وہ انتہائی کمزور تھا مطلب مرزا صاحب کو کسی بات کا بتانے کے لیے حکیم نوردین سے مشورہ کرنا پڑتا تھا مرزا صاحب اس معاملے میں مطلب میں یہ کہوں کہ سفر تھے یہ تو نہیں میں کہہ سکتا لیکن انتہائی کمزور تھے اس معاملے میں جی ٹھیک ہو گیا ٹھیک پتہ نہیں شاید چلنے چھوڑے مجھے ایک بات کیا دا اور کمزور گیا ٹھیک ہے لیکن فکار ٹھیک ہو گیا اچھا شیخ صاحب یہ دیکھے ناظرین کے غیر شریف آئیں جس کی میں ایک نکتہ رکھ چکا ہوں میں آگے چلتا ہوں احمد بیک جو ہے اس نے کہا یا اپنی بہن کے ساتھ بیٹھا ہوگا شیخ صاحب جس طرح فیملی میں ہوتا ہے میں ایک نقشہ رکھتا ہوں ناظرین تصور چشم تصور تصور میں سوچیں تخیلات کی دنیا میں احمد بیک کو جب سائن کے نتیجے میں یہ سننا پڑا ہوگا کہ اللہ نے اس تخارے میں الہام کر دیا ہے وہ تو سر پکڑ جب اٹھ گیا ہوگا اس نے اپنی بہن کو آکر کہا ہوگا غلام حسین کی بیغم کو اس نے کہا ہوگا بہن میری بندہ تمہارا گم ہوا ہے پراپٹی تمہاری بیٹے کی ہے وہ بیٹی میری مانگ رہا ہے میں نہ تین میں نہ تیرہ میں میرا کیا کسور ہے بہن میری ہے وہ بہن بچاری اپنے بھائی کیا گی روئی ہوگی میرے بھائی مجھے معاف کر دو مجھے نہیں پتا تھا خدا کا واسکہ میرے بھائی کاش مجھے پتا ہوتا کہ تمہاری یہ ضلالت ہوگی میرے سسرال میں یا میرے سسرالیوں میں میں تمہیں کبھی نہ بھیجتی تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگا ہوں میری 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 جو میری بھانجی ہے اس کو اس کو سر بازار ضلیل کر رہے ہیں یا لوگ تصور تو کریں مشرقی معاشرے کے اندر جب فیملیز میں اس قسم کے ڈرامے ہوتے ہیں تصور کریں آج ایک احمدی کو میں سوچ دیتا ہوں فکر دیتا ہوں سوچو ایک منٹ کے لیے سوچو کہ کادیان اور گرداز پور جیسے قصبے کے اندر جب اس طرح کا معاملہ اچھلا ہوگا اور وہ بھی آج کل نہیں دوزار بیس اکیس میں نہیں اٹھارہ سو اٹھاسی کی بات کر رہا ہوں میں سو سال سے بھی اوپر کی بات کر رہا ہوں ترہ تصور تو کرو ترہ سوچو تو سہی کیا جگر اسوائی ہوئی ہوگی کیا ندامت و شرمندگی ہوئی ہوگی خاندان کے لیے اچھا آگے چلیں احمد بیگ کی بہن نے اور احمد بیگ نے دلری کا مظہرہ کیا انہوں نے کہا نا ندالت جائیں گے سائن نہیں لیں گے تمہارے نہ اپنی بیٹی کا نکاح کریں گے کھڑے ہوگے اب وہ محمدی بیگم تھی یہ سارے کا سارے میرے نزدیک اولیاء اللہ تھے اپنے وقت جو اس کے سامنے ڈھٹے رہے میں ان کو اولیاء اللہ کہتا ہوں یہ جو لوگ ہیں ہمارے کئی ختم ربوت کے مجاہدین ہیں وہ جو ہے نا وہ محمدی بیگم کو بڑا جو ہے نا وہ ایزی لے رہے ہوتے ہیں محمدی بیگم محمدی محمدی نہیں وہ بہت بڑی اولیاء ولیاء اللہ تھی یہ چھوٹا کام ہے اپنے آپ کو تصور کریں گا اچھا اب میں آگے چلتا ہوں یہ پورا پیج آپ کے سامنے میں نے ایک خلاص سا اور نقشے کی شکل میں رکھ دیا ہے اب ہم چلتے ہیں آگے کہ مرزا صاحب نے کہا کیا انہوں نے جب انکار کر دیا نا اور کیس عدالت میں چلا جا تو مرزا صاحب نے کیا کہا یہ اگر دیکھیں پیج ون فیفٹی ایٹ کے اوپر آپ کی سکرین کے اوپر ملے سب کہتے ہیں لیکن اگر نکاح سے انحراف ریڈ سے شروع کریں لیکن اگر نکاح سے انحراف کیا اب یہ دیکھیں پیج ون فیفٹی ایٹ کے اوپر میں بتاتا ہوں کہ لیکن کے شروع میں بھی تو کوئی جملہ ہونا چاہیے نا یعنی اگر یہ نہ کیا تو یہ ہوگا تو پیچھے کیا ہے کہتے ہیں یہ نکاح تمہارے لیے موجب برکت اور ایک رحمت کا نشان ہوگا اور ان تمام برکتوں اور رحمتوں سے حسابہ ہوگے جو اشتہار بیس فروری اٹھارہ سو اٹھاسی یہ غلطی تھی شہسی کا ذکر کر رہے ہیں جو میں نے پہلے اشتہار دکھا چکا ہوں میں درج ہے لیکن اگر نکاح سے انحراف کیا تو اس لڑکی کا انجام نہائیت ہی برا ہوگا اور جس کسی دوسرے شخص سے بیائی جائے گی وہ روز نکاح سے اڑھائی سال تک اور ایسا ہی والد اس دختر کا یعنی احمد بیگ تین سال تک فوت ہو جائے گا اور ان کے گھر پر تفرقہ اور تنگی اور مصیبت پڑے گی اور درمیانی زمانہ میں بھی اس دختر کے لیے کئی کراہت اور غم کے عمر پیش آئیں گے ٹھیک ہے جی یہ جی دمکی ہے سٹریٹ مردہ صاحب سیدھے ہو گئے میں نے کہا یہ 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 سارے معاملات ہوں گے اس کے بعد یہ آپ نے پیش گوئی یاد رکھنی ہے یہ میں قصہ آپ کو سنا رہا ہوں اس قصے کے اندر مرزا صاحب پیش گوئی کر رہے ہیں اب یہ دیکھئے گا اب آگے دیکھیں یہ ہے اصل چیز جو آپ نے سننی ہے سمجھنی ہے یہ اس اشتہار میں جو اشتہار پیش گوئی کے طور پر پیش کے جا رہا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہی بنیاد ہے جس سے مرزا صاحب نے اپنا استدلال بنا استدلال رکھی ہے پیج ون ففٹی ایٹ کا ہاف حصہ کہتے ہیں پھر ان دنوں میں جو زیادہ تسری اب یہ دیکھیں وہ مزید تسری کرنے لگے ہیں یہ جو الہام آیا تھا نا کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا ایسے مر جائے گا وہ مر جائے گا یہ ہو جائے گا تنگی آئے گی کہتے ہیں پھر میں نے توجہ کی نا تو کہتے ہیں پھر ان دنوں میں جو زیادہ تسری اور تفصیل کے لیے بار بار توجہ کی گئی کہ مجھے جو ہے نا ڈیٹیل بتائیں تو کہتے ہیں تو معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے اس کو میں نے ریڈ میں کیا ہے اس کو میں نے ریڈ میں اس لیے کیا ہے شیخ صاحب کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ جواب ملے آگے سے اللہ کی طرف سے کہ یہ مقرر کر رکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ چیز اب ٹل نہیں سکتی اللہ کی طرف سے مقرر ہو گیا اچھا جی مرزا صاحب کیا مقرر ہو گیا ہے کہ بلو میں آ جائیں کہ وہ مکتوب علی کی دختر کلان مکتوب علی کون تھا احمد بیگ اس کو خاطر لکھا جا رہا تھا کی دختر کلان دختر فارسی میں کہتے ہیں بیٹی کو دختر کلان بڑی والی کو جس کی نسبت درخواست کی گئی تھی کہ بھئی ہمارے رشتے میں دے ہر ایک روک دور کرنے کے بعد انجام کار اسی آجز کے نکاح میں لاوے گا اب یہ جو میں نے سٹریسز دی ہیں نا اس کی طرف آپ نے توجہ کر رہی ہیں کہ میں نے سٹریسز کیوں دی ہیں دوبارہ میں سٹریس دے کے بتاتا ہوں پھر آپ کو سمجھاتا ہوں کیا کہتے ہیں جی سورت کے بارے میں درخواست کی گئی تھی جی سپیٹی کے بارے میں ہر ایک روک دور کرنے کے بعد یعنی کہ اس کے درمیان جتنی آپسٹیکلز اور ہرڈلز آئیں گی نا ان کو دور کرے گا اللہ یہ اس نے مقرر کر رکھا ہے ہر ایک کو دور کرنے کے بعد پھر آگے دوبارہ امفیسائز کیا انجامکار یعنی نتیجہ یہ نکلے گا آگے اسی کے اوپر میں نے سٹریس دیا ہے پھر آجز بھی لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا صاحب سے ہی اس کی شادی ہونی ہے انجامکار یہ نہیں کہ نسلوں میں یہاں ڈراما کرتے ہیں کئی اسی پر سٹریس دیا ہے اسی آجز کے نکامیں لاوے گا اچھا اب اس سے علت کیا ہے جی جب آئے گا تو علت کیا ہے کہتے ہیں اور بے دینوں کو مسلمان بناوے گا اتنی امپورٹنٹ پیشین گوئی تھی یہ اور گمراہوں میں ہدایت پھیلاوے گا چونانچہ اب آگے عربی کا شیخ صاحب جو الہام ہے نا یہ قطعی الہام ہے قطعی مرزا صاحب کے بقول اور اس میں وہ جملہ بولا گیا ہے جو ہر قادیانی کا بڑا محبوب ہے خاص طورہ ہمارے مربیوں کا کہ جی نبوت جو ہے نا وہ اللہ کی سنت ہے تو لا تبدیل ہے جو سنت اللہ اللہ تو اپنی سنت کو تبدیل نہیں کر سکتا تو ہمیں اشار تک نبوت جاری دے گی یہ دیکھیں جی اچھا کہتے ہیں جی چونانچہ عربی الہام اس بارے میں یہ ہے گرین میں آجا جی عربی الہام کہتے ہیں قذبوا بی آیاتنا انہوں نے ہماری نشانیوں کا انکار کیا وَقَانُوا بِهَا يَسْتَحْزِعُونَ اور وہ اس کا مذاکڑ اڑھانے لگے فَسَيَّكْفِيْكَهُمُ اللَّهُ تو اے مردہ غلام قادیانی اللہ انقریب آپ کو کافی ہو جائے گا وَيَرُدُّهَا اور وہ لٹا دے گا ہا محمدی بیگم کو الہی کا تیری طرف اس میں توجہ طلب یہ ہے کہ ہا واحد مذکر مؤنس کی ضمیر ہے واحد مؤنس غائب کی ضمیر ہے اور الہی کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے کاجو ہے اس کا مطلب یہ ہے واحد مفرد ضمیر استعمال ہوئی ہے مفرد ضمیر جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ لٹائے گا ایک عورت کو جو ضمیر لوٹ رہی ہے محمدی بیگم کی طرف اور لٹائے گا کس کی طرف کا مخاطب کی ضمیر ہے مذکر کی تو مرزا صاحب مخاطب ہے تو مرزا صاحب کی طرف اس سے یہ شبہ دور ہو گیا کہ محمدی بیگم کا نسل میں سے کوئی مرزا صاحب کی نسل میں سے کوئی نکاح کرے گی نہیں لٹایا جائے گا محمدی بیگم کو ہی مرزا صاحب کی طرف یہ ہے وہ وعدہ جس کا اللہ نے کہا ہے اس کے بعد کیا کہا ہے جی لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا یہاں پر بس نہیں شیخ صاحب آگے مورلہ غادی سنیں آگے ان ربک فعال لما یرید اللہ بے شک تمہارا رب جو ہے وہ وقت دیتا ہے جس کا ارادہ کرتا ہے ٹھیک ہے جی یہ الہام آگیا اس سے جو چیز پتہ چلتی ہے وہ قطعیت کے ساتھ یہ پتہ چلتی ہے کہ محمدی بیگم کو نکاح ہو جانے کے بعد لٹایا جائے گا میں ابھی اسی چیز کے اوپر اگر کنکلوڈ کروں چیزوں کو میں آگے اگر ایک اور تو تین الہام پیش کروں گا اگر اسی چیز کے اوپر کہ صرف اور صرف دوسرا نہیں مجھے چاہیے محمدی بیگم کا نکاح میں لوڑنا یہ امپورٹنٹ ہمارا جو الٹی میٹ مگر میں ایک ایک جز کے اوپر بات کروں گا کہ وہ کیسے پوری ہوئی کیسے نہیں ہوئی آگے دیکھیں جی اگلا الہام عربی کے اندر میں دکھاتا ہوں شیخ صاحب یہ پڑھنے والا ہے اس کو میں نے ہائیلائٹ کیا ہوا ہے دوست بھی میرے کہیں گے کہا کہ آمر جڑے نے سیاہی پھیری ہوئی یہ کتابہ گئے ہوتے مگر یہ آپ کو سمجھانا بہت ضروری ہے کیونکہ ایک ایک جملہ جو ہے اس کے اوپر سٹریس دے کر سمجھانا میرے احمدی دوستو بہت ضروری ہے آپ کے لیے یہ میرے دل کو دیکھ کر میری وفا کو دیکھ کر احمدی دوستو فیصلہ کرنا خود دعا کو دیکھ کر یہ جو میں عبارت پڑھنا ہوں ترجمہ غلط ہو میرا خون آپ کو معاف ہے صحیح ہے کانٹیکس بات ہو میرا خون معاف ہے لیلنے جی روانی غدائن جلد سات صفحہ 162 عبارت پڑھنے لگوں کہتے ہیں اوپر سے فَدَعُوتُ رَبِّي بِالتَضَرُّعِ وَالْعِبْتِحَالِ کہتے ہیں میں نے اپنے رب کی طرف دعا کی بڑی تضرع عاجزین کساری کے ساتھ وَمَدَدْتُ إِلَيْهِ عَيْدِ السُوَالِ اور میں نے اس سے ہاتھ پھیلا کر مدد طلب کی سوال طلب کیا فَأَلْحَمَنِي رَبِّي تو میرے رب نے میرے پر الہام کیا وَقَالَ قَحَا سَأُرِيهِمْ آیَةً آیَةً مِنْ أَنفُسِهِمْ میں انقریب ان کو ایک نشانی دکھاؤں گا ان کے اندر سے وَأَخْبَرَنِي اور مجھے خبر دی وَقَالَ إِنَّنِي سَأَجْعَلُ بِنتَمْ مِنْ بَنَاتِهِمْ آیَةً لَهُمْ اس نے کہا اللہ نے مجھے کہا یعنی جو میرا رب ہے مرزا صاحب کا جو رب تھے اس کانٹیکسٹ میں وہ کہتے ہیں جی کہ میں انقریب ان کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کو نشانی بنا دوں گا ان کے لیے فَسَمَّهَ اور اس بیٹی کا نام بھی لیا کیا نام لیا جی وہ ہم دی دیکھے آگے کیا کہا فَسَمَّهَ تیسری لائن میں ریڈ سے شارٹ کر رہا ہوں کہتے ہیں وَقَالَ اور قَحَا اِنَّهَا سَتُجْعَلُ سَيِّبَتًا وَيَمُوتُ بَعْلُوهَا وَأَبُوهَا یہ بہت امپورٹنٹ بارت ہے یہاں سے ہمیں توجہ کرنی ہے تیسری لائن پڑھوں وَقَالَ اور میرے رب نے کہا ہے اِنَّهَا کہ بے شک وہ محمدی بیگم سَتُجْعَلُ سَيِّبَتًا تو میں انقریب اس کو بیوہ بناوں گا وَيَمُوتُ بَعْلُوهَا اور فوت ہوگا اس کا خواند وَأَبُوهَا اور اس کا باپ تین سال کے اندر اندر من يوم نکاح نکاح کے دن سے سمہ ترتیب چیک کریں یہ سمہ ترتیب کا آیا ہے ابھی میرے ساتھ کوئی قادیانی مناظرہ کر رہا ہوتا تو میں نے ایک پوائنٹ بڑا زبردست نکال کر رکھا ہوا ہے کبھی اس پر بات ہوئی نا تو ان کے بخیوں دیڑ کر رکھ دوں گا میں یہ اس کے بعد اس آیت کو پیش نہیں کریں گے ان کے ایسے میں اکھاڑوں گا نا اللہ کے فضل تھیں انشاءاللہ بھی یا پھر اس موضوع پر کبھی کسی کے ساتھ بات نہیں کہیں گے اگر کسی نے یہ بات میری سن لی جو میں بیان کروں گا ابھی نہیں اچھا انشاءاللہ کہتے ہیں جی آہ من ٹھیک ہوگا جی میں میں اس کو سم اپ کر رہا ہوں انشاءاللہ within five minute سم اپ کر رہا ہوں اچھا کہتے ہیں جی من یومن کا سم پھر میں محمدی بیگم کو لٹاؤں گا تیری طرف بعد موتی ہیما ان دونوں کی موت کے بعد تسنیہ کی زمیر استعمال کیا تسنیہ کی ایک نہیں دو زمیریں موتی ہیما دو دونوں کی موت کے بعد اب یہ جو بلو میں نے کیا ہے نا ہوئے 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 بلو یہ جملہ ہے کہ بعض اوقات کہتے ہیں جی سلطان بیگ جو تھا نا ڈر گیا تھا اس نے توبہ دل میں کر لی تیس لیے بخشا گیا یہ جملہ چیک کریں یہ اس کی نفی کرتا ہے رد ان دونوں کو کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا یہ بچیں گے ہی نہیں بچیں گے ہی نہیں وقالا اور کہا یہاں بھی وہی کہا کہ بے شک اس کا ترجمہ میں کر چکا ہوں آگے دیکھیں گرین جو کیا ہے یہ بھی توجہ سے خالی نہیں ہے کہتے ہیں فقد زہرہ اب یہاں خوشی منا رہے ہیں مردہ صاحب کیونکہ احمد بیگ مر گیا تھا نا کہتے ہیں فقد زہرہ احد احد وعدائی ہی کہتے ہیں تو پس ظاہر ہو گیا ہے کہتے ہیں جی فقد زہرہ احد وعدائی ہی تو ایک دونوں دو وعدوں میں سے ایک وعدہ ظاہر ہو گیا ہے وہ کونسا جی وما تأبوہا فی وقت موعود تو اس کا باپ جو ہے نا وہ جو میں نے وعدہ کیا تھا نا تین سال کرسک اندر وہ تو مر گیا ہے فکونو تو پس ہو جاؤ دوسرے وعدے کے لیے من المنتظرین انتظار کرنے والے ہیں یہاں تک بھی مردہ صاحب نے کہا کہ دوسرے بندے کے مرنے کا انتظار کرنا شروع کر دوں شیک صاحب یہ میرا پوائنٹ تھا اس کے بعد صرف ایک حوالہ جو ہے جو کہ میں نے سب سے پہلے پیش کیا تھا اس کو میں نے چند چیزوں کو ہائلائٹ کیا میں سمجھتا ہوں وہ اگر میں نہ کروں تو یہ موضوع جو ہے اپنے اعتبار سے انکمپلیٹ رہے گا ناظرین نے اپنے یہ حوالہ دیکھا اس میں چھے نقات تھے چھے نقات آخری چھے لائنوں کے اندر چھے نقات جو مرزا صاحب کی ارجنل پیش گئی تھی چھے نقات تھے اس کے اب میں اس کو ہائلائٹ ورجن کے اندر آپ کو دکھاتا ہوں یہ یہ مسئلہ اللہ ہوگا چھے نقات ان میں سے ایک اورنج ہے جو کہ چوتھا نقات ہے وہ کہتا ہے جی اور نکاح ثانی کے فوت نہ ہو یعنی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ چوتھا نقات میرا یہ ہے کہ یہ جو محمدی بیگم ہے نا یہ پہلا نکاح اور پھر اس کے خاند مرنے کے بعد ایام بیوہ اور دوسرے نکاح تک فوت نہ ہو یعنی محمدی بیگم یہ جو لوگ کہتے ہوتے ہیں نا محمدی بیگم کے علاوہ کوئی شادی ہو نہیں تھی مرزا صاحب نے نسل میں کہا تھا یہ پیشینگو چیک کریں پیشینگو کلفات چیک کریں شیخ صاحب میں سمجھتا ہوں قانونی نقات مرزا صاحب نے اور کوئی چیز جتنی ڈیٹیل میں بیان کی نہ ہو یہ پیشینگو جتنی ڈیٹیل میں بیان کی ہے نا شکوں کے ساتھ ایک ایک شک کے اوپر جس طرح مرزا صاحب نے حکم لگایا میں سمجھتا ہوں قانونی حیثیت کا ڈرافٹ لکھا ہے مرزا صاحب نے قانونی حیثیت کا دیکھیں کہتے ہیں جی اور پھر یہ کہ وہ دختر بھی جس طرح قانون دان لکھتا ہے نا شک نمبر ایک اس طرح مرزا صاحب نے اس کے کلاؤز بنایا ہے اور پھر یہ کہ وہ دختر بھی تا نکاح اور تا ایام بیوہ ہونے اور نکاح ثانی کے فوت نہ ہو اور نکاح ثانی کے فوت نہ ہو کا مطلب یہ ہے کہ محمدی بیگم تب تک نہیں مرے گی جب تک مرزا صاحب سے شادی نہ ہو شادی نہ ہو جائے نکاح ثانی کے فوت نہ ہو یہ یاد رکھیں پوائنٹ نمبر ایک دوسرا شرط نمبر پانچ اور پھر یہ کہ یہ آجز بھی ان تمام واقعات کے پورا ہونے تک فوت نہ ہو یعنی مرزا صاحب کا احمد بیگ سلطان بیگ اور محمدی بیگم کے مرنے سے پہلے اور ان کے نکاح میں آنے سے پہلے پہلے مرزا صاحب کا نہ مرنا بھی اس پیشنگوئی کے صداقت کی نشانی ہے چھٹا اور پھر یہ کہ اس آجز سے نکاح ہو جاوے یعنی اس آجز سے میں پھر یہ چھٹی اس لئے آئیڈٹ کیا ہے کہ جو احمدی دوستوں کو یہ پٹی پڑھائی جاتی ہے کہ نہیں جی محمدی بیگم کے ساتھ نہیں ہوا تو کسی اور کے ساتھ نسل میں ہونا تھا نہ چھٹی اس پیشنگوئی کہ چھٹی شکاخری یہ تھی کہ جو مرضی ہو جائے بعد میں اس آجز کے نکاح میں اس نے آنا ہے یہ پوائنٹ ہائیلائٹ تھے جو میں کرنا چاہتا تھا کوئی احمدی دوست کوئی قادیانی مربی اس موضوع پر کبھی کوئی ڈیبیٹ کو بات کرنا چاہتا ہے ابھی میں نے ایک بیک ڈراب ٹھیم دیا ہے اور سرسری برڈ ڈیو لیا ہے میں اس کے اندر گھزوں گا اور متعدد حوالہ جات کے ساتھ تفصیل سے گفتگو کروں گا اور انشاءاللہ اس کی دوسری شکوں کے اوپر بھی حوالہ جات انشاءاللہ پیش کروں گا آنے والے وقت میں یہ توفیق اللہ شیخ صاحب over to you شمس الدین بھائی بھی ہیں شیخ صاحب نے چونکہ چلے جانا ہے ان کے پاس ٹائم کام ہے تو شیخ صاحب پہلے موقع ذہا ہم سدین بھائی مارے پاس ہیں جی شیخ صاحب شیخ صاحب اپنی بات کو کیونکہ بلکل میں پاس ٹائم نہیں کہ یہ جو تقدیر مبرم تھی نا کہ یہ چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ ٹلنے والی بات نہیں ہے یہ احمدی حضرات اس پہ بوھر کریں دیکھیں سوچیں مطلب جو یہ آپ کو تعویلات دیتے ہیں مربیان اور دوسرے تیسرے لوگ ٹھیک ہے ان کا حق ہے کہ وہ جو بھی چاہیں اس کی دیں لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی ذہن دیا ہوا ہے آپ کو شعور دیا ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے آپ دونوں طرف سے سنیں اگر کوئی بیٹھا ہوا شخص فیصلے کرتا ہے تو اس کا کام ہے کہ دونوں فریقوں کو سن لیں دیکھ لیں سمجھ لیں پھر فیصلہ آپ خود کریں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے مرزا صاحب نے جو مورال افتہ سٹوری یہ کی ہوئی ہے وہ یہی کی ہوئی ہے کہ یہ تقدیر مبرم ہے یہ کسی طور پر ٹل نہیں سکتی اور اچھا اگر ٹل نہیں تھی تو یہ کہنا کہ فلان شخص جیسے آتم کے بارے میں کہا گیا جی اس نے رجوع کر لیا ہوگا جی سلطان نے کر لیا جی یہ کر لیا وہ کر لیا مان لیا سارا کچھ کر لیا سوال ہے کہ وہ نکاح میں کیوں نہیں آئی جو کس ہر حال میں آنی تھی یہ کیوں نہیں دی مطلب تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو شعور اور عقل دی ہے اس کو استعمال کیجئے آپ لوگوں کا بہت شکریہ آمیر شمس میں جانا ہے تو انشاءاللہ چھیک سب میں مادرت چاہتا ہوں یہ پروگرام بھی ہوگئی نہیں اس اوکے آپ جاری رکھیں اس چیز کو لیکن اس پہ ہم ڈیٹیل میں آگے پروگرام ہم نے کرنے ہیں تو انشاءاللہ کرے گے اوکے اللہ حافظ دوستو تو آپ پروگرام جائیں اللہ اللہ حافظی فیمان اللہ فیمان اللہ ماشاءاللہ شمس الدین بھائی المعروف آر بی اور قصر خلافت کے ناک میں دم کرنے والے اور پاکستان میں کادیانیت کے جو فرنٹ لائن مورچوں پر دھنباری کرنے والے اور سرجیکل سٹائٹ کرنے والے آج ہمارے ساتھ شمس الدین بھائی موجود ہیں اللہ کے فضل سے یہ سوشل میڈیا پر بھی اتنے متحرک ہیں مگر اللہ کے فضل سے عملی میدان کے اندر بھی اسی طریقے سے تحرک اور ایک ایک ایکٹیویشنین کی نظر آتی ہے آلن و سالن شمس الدین بھائی بڑا گود سرپرائز دیا جی آپ نے آج جزاک اللہ جی بہت شکریہ میں آپ کا خامد اوہ ساری خادم ہوں آپ کا آج میاں بی بی مسئلہ مسائل چال رہے ہیں تو سیسے دی خامد ٹھیک ہوگی ٹھیک جا رہے ہو بہت بہت ہی مزہ آ رہا تھا آپ کی باتیں سننے کا اور میرے یقین کیجئے کہ میرے علم میں بھی اضافہ ہوا ہے کچھ باتیں ایسی تھی جو مجھ سے یعنی کہ میرے نظر کے سامنے نہیں آئی تھی آج وہ آپ کی وجہ سے آ گئی ہیں تو قصہ چکے محمدی بیگم کے چل رہے ہیں میں آپ کو یہاں خوش خبری دے دوں تمہاں اپنے سننے والوں کو بھی کہ میں پچھلے دنوں خانپور گیا حضرت مولانہ آپ نے نام سنا آگا عبداللہ درخواستی صاحب رحمت اللہ علیہ کے مدرسے میں تو وہاں پر میں نے میرے ساتھ کاری محمد رفیق ویجوی صاحب بھی موجود تھے یہ مولانا منظور احمد شنیوٹی رحم اللہ کے شگرد ہیں تو آپ کی علم میں ہے کہ محمدی بیگم کے ساتھ مولانا منظور احمد شنیوٹی صاحب نے ملاقات کی ہوئی ہے یہ جن جو جو صاحب گئے تھے ساتھ مولانا منظور احمد شنیوٹی صاحب کے ساتھ یہ پچھلے مہینے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ان سے میں نے یہ واقعہ خود سنا ہے کہ ہم سب لوگ ان سے ملنے گئے تھے تو انہوں نے ہمارے سر پر پیار بھی کیا چونکہ ہماری ماں کی طرح تھی تو انہوں نے ان کی زیارت بھی کی ہے بڑی عظیم خاتون تھی تو میں نے کاری صاحب سے پچھا تھا میں نے کہا کاری صاحب میں نے کہا کاری صاحب اتنی عظیم خاتون جس کی وجہ سے قیمت تک وہ آنسو بہاتی رہے گی میں نے کہا جی ان کی ہمیں قبر مبارک کے بارے میں بتائیے آپ کی علم میں ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں بالکل آپ کو بتاؤں گا یہ میانی صاحب کے قبرستان لاہور میں ان کی قبر ہے تو کس دن کٹھے چلتے ہیں تو انشاءاللہ انگریب اپنے دوستوں کے سامنے انشاءاللہ اس قبر مبارک کی ہم جی جی زیارت کروائیں گے زیارت کروائیں گے بلکل ایسا ہی ہوگا تو میں نے اسے پوچھا میں نے کہا میں نے کہا یہ آخر کس طرح آپ لوگوں نے قبر ڈھونڈی اور اس وقت کا جو گورکن تھا اس وقت اس سے پوچھا گیا تو پھر اس نے انشان دہی کی کہ جی مجھے بلکل یاد ہے کہ وہ عورت اس کی قبر کہاں پر ہے اور اس نے یہ بھی بتایا کہ میں اکثر وہاں دعا کیا کرتا تھا جہا کے کیونکہ میں نے بھی کہا دیا نیو کے بارے میں سن رکھا ہوا تھا تو میں اکثر وہاں دعا کرتا تھا اور وہاں یہ الفاظ دو رہتا تھا کہ آپ کی عظمت کو سلام ہے کہ جو کام بڑے بڑے لوگ نہ کرسکے وہ اللہ نے آپ سے لے ناظرین اس کہانی کے مختلف کردار ہیں جن میں احمد بیگ صاحب سلطان بیگ صاحب جو کہ خاوند محمدی بیگم تھے اور پھر خود بنفس نفیس محمدی بیگم صاحبہ جی شمس الدین بھائی ہمیں دوبارہ جوائن کر چکے ہیں غالبا ان کے انٹرنٹ کا تھوڑا مسئلہ ہو رہا ہے جی جی نیٹ کا پرابلم تھا تو کہاں تک بات آپ لوگوں نے سنی جی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نظم وہ پڑھتے تھے وہاں پر اشار پڑھتے تھے ان کی قبر مبارک نہیں وہ اشار نہیں یعنی وہاں جا کے وہ دعا کیا کرتے تھے دعا کرتے تھے ان الفاظ میں وہ کہہ کہتے تھے کہ آپ اتنی عظیم خاتون ہے کہ جو بہت بڑے بڑے لوگوں سے وہ کام نہیں ہو سکا جو اللہ نے آپ سے کام لے لیا بے شک تو انشاءاللہ کچھ تھکاور تھی تو اب ایک دو دن کے بعد ہم انشاءاللہ اس دوبارہ جا رہے ہیں میں نے کاری صاحب سے کہا ہے کہ آپ چلیئے ہمیں نشاندی کیجئے تو انشاءاللہ پھر وہ آپ کے سامنے اس کی زیارت بھی کروائیں گے اور پھر دوستوں کو بتائیں گے جو دوست آ کے ان کی قبر مبارک پہ دعا کرنا چاہیں تو وہ دعا بھی کر سکیں گے بہت بڑی خوش قبری دیا جی بہت بڑی خوش اچھا میں آپ اس سوال ایسے کچھ اور کہنا چاہتے ہیں اگر آپ مجھے دو چار پانچ میٹ دے دیں تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں موضوع سے ریلیٹڈ ہے موضوع کیوں نہیں موضوع سے تو ہم پرہ ہوتا ہی نہیں ہے بلکل بلکل کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے دو تین سال پہلے کی بات ہے مجھے چناب نگر سے ایک بندے نے فون کیا اس نے کہا جی ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں میں نے ان کو لاہور بلا لیا ویسے میں نے واقعہ پہلے بیان کیا مگر مختصر بیان کرتا تو وہ میرے پاس لاہور آگے جب یہاں لاہور آئے میں نے ان کو بٹھایا ان سے بات چیت ہوئی انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کی ویڈیو سے کچھ حوالے لیے مربی کو دکھائے تو مربی نے کہا دیا نہیں یہ جھوٹ بولتا ہے تو پھر ہم نے خود جا کے چناب نگر کی لیبریری کے اندر وہ حوالے جب چیک کی ہے تو وہ بالکل کتابوں میں اس کی طرح موجود تھے تو ہمیں پتا چل گیا کہ شمس و دن جھوٹ نہیں بولتا اللہ کے فضل سے یہ ہمارا مربی ہمیں جھوٹ بول رہا ہے تو الحمدللہ ایسی حقیقت میں نہیں پتا چل گئی مگر پھر بھی وہ مجھ سے ملنا چاہتے تھے وہ آگے لاہور اچھا باتوں باتوں میں نا جب کافی ساری باتیں ہو گئی تو میں نے ان صاحب سے پوچھا میں نے کہا جی آپ کے فیملی کے افراد کتنے ہیں تو اس نے بتایا جی کہ پانچ افراد ہیں میرے دو بیٹے ہیں تین بیٹی ہیں ہیں تو یہ جو ابھی میرے ساتھ ہے یہ میرا بڑا بیٹا ہے یہ دوسرا بھی میرا بیٹا ہے تو میں نے کہا جی بیٹی ہیں کہنا کہ جی ایک وہ بارہ تیرہ سال کی چھوٹی جب اس نے اس طرح کیا تو آپ یقین کیجئے جیسے مرزا صاحب کو اچانک الہام ہوتے تھے نا اس طرح میرے ذہنے اچانک ایک بات آئی تو میں نے نا اس کے سامنے چیرہ نیچے کر لیا اور میں نے جیسے کوئی بندوں کو محسوس ہے سکرا جیسے میں کچھ پڑ رہا ہوں نا تو میں نے پھر وہ دم پڑا جو مرزا صاحب نے آثم کی قبر پہ وہ پھینکے تھے نا دانے جی میں نے اس کا حضرت شروع ہاں جی کیونکہ دال سٹی سی جی جی سٹی تے دال کوئی ہور سی مگر ساٹی نا چینے دانے دیتے ہیں سن خواہ بے چکے امنوردو نے ماشدی دال دیکھی سی لیکنہ نے چینے آتے بیٹی کر لیا سی تو انہوں نے کیا سی کہ امنوردو نے پوچھا تھا امنوردو نے اگر ہم ماشدی دال تے کیتے جاندے نا یعنی کالے ماشدے تے کیتے جاندے تے پھر یہ کی نہیں آثم مارجنہ سے تو بھرحال چلیں یہ ایک لیتر روپک ہے اچھا وہ میں نے کچھ ایسے محسوس کروا ہے وہ بھی خموش ہوگے تو میں نے نا سار اٹھا کے میں نے کہا جی ایک بات ترز کرو برا تو نہیں منایں گے کہہ لیں کہ جی کریں میں نے کہا جی ابھی یہ بھی مجھے نا خبر ملی ہے کہ میں نا آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگوں آپ سے وہ بندے بڑے پرشان ہوگے کہ یار یہ ابھی تو ٹھیک بات کر رہا تھا یہ چانے کس کو کیا دورہ پڑ گیا تو میں نے کہا جی مراک مرک مجھے نہیں اللہ کے فضل سے تو برحال کہنے لگے جی شمس الدین صاحب ابھی تو آپ بڑی ٹھیک بات کر رہے تھے میں نے کہا یار بس یہ دیکھیں میں نے کوئی ورد کیا تو مجھے ابھی خبر مل گئی کہ ان سے ان کی جو بڑی بیٹی بارہ تیرہ سال کی اس کا رشتہ مانگ لو وہ لڑکا بھی حیران پرشان اچھا میں نے ان سے کہا میں نے کہا دیکھیں آپ میرے ساتھ آپ کو میرے ساتھ کوئی کام ہے تو آپ میرے پاس آئے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کے یہ کام بھی کروں گا جو اس کے لئے آئے ہیں اور میں آپ کی مالی مدد بھی کروں گا میرے پاس جو زرزمین ہے وہ اس میں بھی آپ کو حصہ دوں گا تو تو اس کو راز بھی رکھوں گا تو آپ کے ساتھ بڑا حسان کا معاملہ کروں گا تو آپ مجھے نہ اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیں اب وہ پھر پرشان اور تھوڑا سا ان کا چہرے کا رنگ بدلہ غصے میں جیسے بندہ آ جاتا ہے تو کہنا لگے جی شمس الدین صاحب مزاق نہ کریں ہم آپ سے کچھ پوچھنے آئے ہیں آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں تو میں نے کہا دیکھیں آپ نے بچی کی شادی کرنی ہے کی نہیں کرنی کہنا کہ کرنی ہے تو میں نے کہا مجھ سے کر دیں کہ تو پھر کیا پرابلوں میں آپ اپنی آپ اپنی عمر دیکھیں میں نے کہا یار میری عمر کتنی ہے میں تو ابھی اٹھ سنتالیس چھینی سال کا ہوں ہم تو وہ پھر نہ اس کا بیٹا غصے میں آگیا کہنا کہ شمس الدین صاحب ذرا ہوش سے بات کیجئے تمیز سے بات کیجئے ہم میں نے کہا یار میں نے تو بھرا بھلا کہی نہیں میں نے تو ایک پیغام آپ کو دیا ہے کہ مجھے خبر بھی ملی ہے کہ آپ سے یہ رشتہ مانگ لو آپ میں نے کہا مجھ سے ہمیں دھوڑے جا رہے میں نے آپ کو کہا کہ میں سارے جو چیزیں ہیں وہ اس کو دوں گا خیر وہ تھوڑا سا غصے میں آگئے جب غصے میں آئے تو وہ لڑکا کہنا کہ ابو جی اٹھیں یہاں سے چلیں ہم تو بس غلط غلطی کر بیٹھے ان کے پاس آگئے ہیں یہ تو بڑے غلط آدمی ہے اب میرے ذہن میں جو تھی سٹوری وہ اور تھی اب ان کو نہیں پتا تھا بچاروں کو تو میں نے وہ ساری ساری باتیں اس کے ساتھ کی جو مرزا قادیانی نے محمدی بیگم کے خاندان کے ساتھ کی جب وہ اٹھ کے جانے لگے غصے میں آگے جانے لگے تو میں نے کہا میں نے اس لڑکے اس کا میں نے کہا کہاں جا رہے ہیں کہہ لگا جی ہم اپنے گھر چناب نے گھر جا رہے ہیں میں نے کہا یاد رکھو تم یہاں سے جاؤ گا میں اخبار میں اشتہار دے دوں گا پھر وہ اور غصے میں آگے میں نے کہا میں پوری دنیا میں اخباروں میں اشتہار چھاپ دوں گا کہ آپ میرے پاس آئیں ہیں میں نے مجھے حکم ملا کہ آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگوں تو آپ دے ہی نہیں رہے وہ اور غصے میں آگے میں نے کہا بات سنو میری اگر تم نے یہ رشتے سے نکار کیا نا تو یہ جو تمہارے والا سب تمہارے ساتھ آئے ہیں نا یہ مر جائیں گے وہ اور غصے غصے میں آگے پھر میں نے کہا زندگی میں جب بھی تم اس لڑکی کا نکاح جہاں کرو گا وہ بندہ بھی مر جائے گا اب ان کا اندازہ کر لیجی کہ وہ کس طرح تیش میں آتے جا رہے تھے اور میں ان کو کہتا جا رہا تھا میں نے کہا آخر پھر بھی ہونا یہی ہے کہ جب وہ لڑکی جو ہے وہ بیوہ ہوگی اس نے آنا میرے ہی نکاح میں ہے تو اس لئے پہلے مانجو اتنی مسئیبتوں سے بچ جاؤ گے تو وہ نا بس اس نے یہی لڑکے نے کہا کہ بس اب یہی قصر ہے گی کہ یا ہم آپ کے گھر آئے ہیں ورنہ ہم آپ کو کئی بارہ بات کرتے تو ہم آپ کو مارتے چاہے جو بھی ہوتا اور ساتھ اس نے کہا کہ یہ بڑی جہالت ہے اس نے جو اس کے موں میں آیا اس لڑکے نے بولا اور میں اسے اور تیش لاتا جا رہا تھا برحال جب وہ بالکل اٹھ کے جانے لگے دروازے کے پاس گئے تو میں نے چھلانگ لگا کے میں دروازے کا ایک کھڑا ہو گیا میں نے کہا بیٹا میری بات تو سن لو کہہ لگا خبردار مجھے بیٹا کہا تو اتنی گندی باتیں کرنے کے بعد ایسی باتیں کہ نہ آپ مجھے بیٹا کہہ رہے ہیں میں نے کہا یہ میں نے تمہیں ایک بات سمجھانی تھی یہ ساری اس لیے باتیں کی ہیں وہ پھر بھی نہ مانا برحال میں نے اس کا بازو پکڑا دوبارہ بٹھایا میں نے کہا میری بات سن کے تم نے چلے جانا پھر رکنا نہیں ہے سن لو میں نے پھر اسے وہ کتابوں کے ساتھ حوالے دے دے کے ساری باتیں مرزا قادیانی اس کو دکھائیں کہ کس طرح محمدی بیگم کا والد کی اس کام سے گیا جب میں نے یہ ساری سٹوری سنا دینا تو وہ لڑکا ہس پڑا کہہ لگا اچھا اچھا اصل سٹوری اب مجھے سمجھ آئی ہے میں نے کہا اب تمہارا فیصلہ تم نے جانا ہے تو چلے جو مگر جو جو لفاظ تم نے مجھے کہے آج سے میں نے کہا طبیباً سوا سو سال پہلے بندے نے کہیے حرکت کی اس نے اشتہار دیئے میں نے اس کو مجموع اشتہار پھر دکھائے سارے ساری باتیں میں نے دکھائیں تو آپ یقین کیجئے میں نے کہا بتاؤ مجھے تو تم نے جو کہنا تھا کہہ لیا اب اس بندے کو کیا کہو گے تو برحل چونکہ ہمارا پرگرام ایسا ہوتا ہے کہ ہم قادیانیوں کو دعوت اصلاح دیتے ہیں یہ میرے الفاظ نہیں تھے میرے الفاظ نہیں تھے یہ اس قادیانی لڑکے کے الفاظ تھے جو اس وقت تک مرزا قادیانی کی بیعت میں شامل تھا اس نے کہا کہ شمسدین صاحب اس سے بڑا کتہ پان کیا ہو سکتا ہے ہوئے 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 اسی کھڑے پیروں پر کہا دیا جی اس بندے نے ہوئے 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 اب دیکھیں نا اتنا اب جس چیز سے جس طریقے سے میں نے سٹوری پیش کی صحیح بات ہے بلکل بلکل آپ یقین کیجئے اس کا باپ اس کا مو دیکھنے لگا تو میں نے اس کے باپ سے مجھے نے کہا جی آپ کیا کہتے ہیں اس کے الفاظ جسے آپ کہتے ہیں نا گولڈن الفاظ اس نے یہ الفاظ اس نے کہا جی کہ مرزا قادیانی جہنمی کتہ ہے ہوئے 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 غیرت مند بندہ پھر مذرک کے ساتھ کوئی عزت دار غیرت مند بندہ پھر پھوٹ کر یہی کہے گا جذباتی ہو کر کیا کرے وہ اچھا اب میں نے اسے کہا میں نے کہا اگر یہ سٹوری میں آپ کو ویسے سناتا تو آپ کو کبھی بھی اس طرح غصہ نہیں آنا تھا آپ کو کبھی بھی سمجھ نہیں آنی تھی اب چونکہ آپ کی بیٹی کے ساتھ وہ سارا ردیمل میں نے آپ کو کر کے بتایا ہے اب آپ کو سمجھ آئیے کہ بیٹیوں کی عزت کیا ہوتی ہے اور جب مرزا قادیانی نے جس بیٹی کو ساری زندگی چار عرب بھیجتا ہوں اور میں مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہوں اور اللہ کے فضل اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ وہ پوری فیملی اس محمدی بیگم کے قصے پہ بیر افلام میں داخل اللہ اکبر اے محمدی بیگم رحمت اللہ علیہ تجھ پر کرو رحمتیں ہوں کہ تُو اپنے اس جانے دارے فانی سے کوچھ کرنے کے بعد بھی لوگوں کی ہدایت اور ان کی بھلائی کا سبب بن رہی ہے اے سلطان بیگ تجھ پر بھی رحمتیں ہوں اے احمد بیگ تجھ پر بھی رحمتیں ہوں کہ تُو مرزا صاحب کی دعا سے فرانس کی جنگ میں گولی کھا کر بھی زندہ بچ گیا تجھ پر رحمتیں ہوں شمسو دیمہ گولی کھا کر وہ بندہ بچ گیا جماندہ پوتر ایسا شیئر ہوئے ایسے اچھا میں ایک مزے کی بہت دا ہوں جب یہ سلطان بیگ لینے گیا نا رخصتی کے لیے جب یہ گیا مرزا قادیانی کے اس علاقے میں جہاں مرزا قادیانی یہ بڑی بڑی یعنی خبریں چھوڑ رہا تھا تو جب وہ چلا گیا لے کے محمدی بیگم کو تو اس کے بعد لوگوں لوگ گئے جو آپ اور میری طرح کے تھے انہوں نے جا کے مرزا قادیانی کو مٹھائی پیش کی اور مبارک بات دی کہ وہ جی محمدی بیگم کی شادی ہوگی ہے اب وہ سارے مرید بچارے پرشان حیران اب وہ کیا کریں کیا جواب دیں کچھ نے پھر بڑے پیاروں بس ان سے کہا کہ دیکھیں ابھی بھی آپ کے پاس حق حاصل ہے پتہ نہیں مرزا صاحب نے آپ کو یہ بتایا کی نہیں بتایا ابھی بھی آپ جا کے سلطانوں کے کیس کر سکتے ہیں کہ اس نے آسمانی نکاح کے اوپر ایک اور نکاح کر لیا عورت سے تو آپ خود سوچی اس وقت ان کی کیا حالت تھی اور مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ جب محمدی بیگم کے ہاں اللہ نے اس نے کہا تھا یہ اگر نکاح ہوگا تو کبھی بھی ببرکت نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالی نے جب محمدی بیگم کو بیٹے تھا کیے پیدر پہ الحمدللہ تو پھر لوگ مٹھائی لے کے مرزا صاحب کے پھر گھر چلے کے کہ مبارک ہو محمدی بیگم کے مامو ہیں آپ تو مٹھائی کھا لیجئے تو محمدی بیگم سے تو اللہ نے لوگ بہت شرارتی شرارتاں کر دے مجھے تو یہاں تک پتا چلایا کہ کچھ لوگ ولیمہ کھانے کے لیے گئے تھے کہ وہ تو اڑا تے نہیں ہو یا سلطان دا ہو گیا ولیمہ ہی کھا ہو پارٹی جی سر کی کرنے لوگاں نے جانا سی نا محمدی بیگم اللہ نے بہت کام بہت کام شمس الدین بھائی جنہ جنہ کھا دیا گاجران ٹیڑڑو نہ دے پیڑ اور چوپو اسی جو اے ہو جی پشینگویاں کرو پھر تو انہوں وام لے گی آڑے اتو شمس الدین بھائی آپ ہمارے ساتھ رہیں آپ کی موجودگی میں ہی آج ہم کالرز کا آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہی جڑے رہی اگر آپ کے پاس وقت ہے علی بھائی ہمارے ساتھ ہیں جی علی بھائی اہلا ناظرین سوال جو آپ کا بقاعدہ ازاز کر دیا گیا ہے آپ لوگ شامل ہو سکتے ہیں اپنا سوال رکھ سکتے ہیں ایم جی دوستوں کو پریارٹی کر دیا جی علی بھائی سلام علیکم آمیر بھائی شمس الدین بھائی سوری آج درہ میرا گلہ خراب ہے تو یہ آپ کے میں سن رہا تھا شروع سے بہت اچھا انیلیز کی ہے آپ نے اور میں جو انیلائز کر رہا تھا اس ساری بات کو وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں جو انہوں نے ان کے لیے باتیں کہیں ہیں کنڈیشنلی کہ یہ اس طرح میرے نکامیں آئیں گے یہ ہوگا یہ تو یوں لگتا ہے جیسے عربی میں جو الہام ہے وہ ایکزیکلی ویسے ہی اردو کی ٹرانسلیشن کسی اپنے مرید سے کروا کے اور اس کو علمیہ سے منصوب کر کے اس کو الہام دے دیا یہ کیا بات ہے کہ جو بات انہوں نے خود لکھی ہے نائٹین ایٹی سکس میں یا ایٹین ایٹی سکس یا ایٹی سیمن میں وہی ایکزیکلی جی عربی میں الہام ہو گیا جیسے اللہ تعالیٰ کو ان کے لفظ چاہیئے تھے الہام اتارنے کے لئے یہ بھی نوٹ کرنا چاہیئے کہ یہ کے بات ہے کہ ویسے ہی منوان ویسے ہی وہ ہی آگئے لفظ عربی میں باقی رہا کی دوسری بات جو آپ نے مینشن نہیں کیا وہ یہ تھا کہ ان کی عمر کتنی تھی اس وقت جب یہ پیچھے پڑ گئے تھے آئر وڈ سے کہ جب وہ ان کی محمدی بیگم کی عمر اس وقت ہوگی تیرہ چودہ سال اور ان کی عمر ہوگی اگر یہ ایٹین تھرٹی نائن میں ہوئے اراؤنڈ فورٹی سکس فورٹی سیون ٹھیک ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہا ہے گوڈ نوز کے کب تک جب تک ان کی وفات نائنٹی زیرو ایٹ تک چلتا رہا ہے ان کی وفات تک چلتا رہا ہے تو اس کو مغرب کی دنیا میں اور محضب دنیا میں اس کو کہتے ہیں حراسمنٹ ان ایکسپولارٹیشن ٹھیک ہے تو اس کا کیا یہ جواب دیں گے دوسری پارٹی کیا جواب دے گی آج کی محضب دنیا میں اس کو حراسمنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیسک چیزیں ہیں جو انڈرسٹین کرنے کی اور میرا شمسدین بھائی سے سوال ہے کہ جب یہ ایمدیت چھوڑ کے مسلمان ہوئے تو ان کی جو روحانی کتنی لوس ہوا ہے ایمدیت چھوڑ کے اور کتنی اپنی ترقی روحانی اور کیا آپ محسوس کرتے ہیں کس طرح آپ سوچتے ہیں آپ پچھلی اپنی زندگی کو دیکھیں اور آپ دیکھیں how do you compare now so very simple میرا question ہے کیونکہ بہت سارے لوگ سن رہے ہیں i don't want to go in more complicated questions or other things ٹھیک ہوگی ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ بیمان اللہ جی شمسدین بھائی جو ڈیٹیل محمدی بیگم کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا وہ تو میں بالکل متفق ہوں وہ گیارہ بارہ سال کے لیڑکی تھی جس وقت اس چیز کا مسئلہ کا آقاز ہوا ہے مرزا صاحب 86 کے اندر نظر رکھ کر بیٹھے تھے ماغرت کے ساتھ طریقہ کار سے پتا چلتا ہے اس کے بعد وہ پھر جو فسے اور سائن کرانے کے چکر میں دو سال بعد اس طریقے سے لیا اور یہ onwards 1905 میں بھی ایک الہام ملتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اور انتظار کرو ابھی انتظار کرو مقابن رہا ہے تو وہ انتظار کرواتے رہے ہیں آخر دم تک مگر ماغرت کے ساتھ جو ہے مئی 1908 کے اندر کہ کوئی بھی کام مسیحہ تیرا پورا نہ ہوا کوئی بھی کام مرزا تیرا پورا نہ ہوا کہ بے بسی میں ہوا ہے تیرا آنا جانا شمس الدین بھائی جو سوال انہوں نے آپ سے پوچھا ہے اس سوالے سے آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں جی شمس الدین بھائی بڑی ہے کہ کام ہوئی ہے دیکھئے یہ جو بھائی نے سوال پوچھا ہے اس کے بارے میں یہی کہتا ہوں کہ میری زندگی میں ایسا اللہ نے سکون پیدا کیا ہے کہ وہ میں آپ کے سامنے بیانی نہیں کر سکتا اور اس سے بڑھ کر جو ہے اسلام کی دولت تو اللہ نے مجھے اطاف فرمائی فرمائی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ جو ختم نبوت کے کام کے لیے چنا ہے یہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ کا مجھ پر احسان ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی ان کی نبوت کی چوکی داری کر رہا ہوں تو اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا اور میں اپنی زندگی میں میرا پورا اس وقت خاندان جو ہے وہ مجھ سے دور ہو چکا ہے مگر اللہ نے مجھے اتنا بڑا خاندان دیا سارے ہی مسلمان آپ دوست بھائی سارے میں بس اپنے رب کا کیسے شکر دا کروں مشاء اللہ مشاء اللہ باقی میں آپ سے کہنا جا رہا تھا کہ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے قادیانی جو بھائی ترجمہ ہوا آئینہ کمالات جی 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 التبلیق کے نام سے بالکل التبلیق کے نام سے اس میں جب بھی قادیانیوں سے پوچھتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے زکاة کیوں نہیں دی مرزا قادیانی کیونی تو وہ کہتے ہیں جی وہ صاحب نصابی تھے کبھی ان کے پاس کچھ رہا نہیں تو اس میں مرزا صاحب لکھتے ہیں التبلیق کے اندر اور اپنے قبیلے کی مرضی خلاف کرے تو میں تجھے اپنی زمین اور جنگل میں سے بھی حصہ دوں گا یہ محمدی بیگم کے والد کو کہہ رہے ہیں لالچ دے رہے کیا کہ میں تجھے اپنی زمین اور جنگل سے بھی حصہ دوں گا اس سبب سے ہمارے درمیان اختلاف اور نزا ختم ہو جائے گا پھر اس کے اگلے پیج پہ لکھتے ہیں اور میں اپنے وعدے پر قائم رہوں گا اور تیری بیٹی کو دو تہائی حصہ اپنی زمین سے اور جو کچھ میرے پاس ہے اس سے بھی حصہ دوں گا اور تمہاری جو حجات ہوں گی ان کو پورا کروں گا اور میں یقینہ سادکوں میں سے ہوں یعنی دیکھیں مرزا جی نے جہاں تڑیاں بھی لگائی ہیں نا ان کو وہاں مرزا جی نے ان کو لالچ بھی دینے کی کوشش کی ہے اب ان مربیان سے پوچھا جائے کہ مرزا صاحب کے پاس تو بہت کچھ تھا وہ کہہ رہے جنگل بھی دوں گا اب پتہ نہیں وہ کتنا بڑا جنگل تھا یا یہ کسی اور جنگل کی شمس الدین بھائیو شمس الدین بھائیو کسی نے وہ مانت چن کی ایک بات آپ بھی سٹیٹ رم میں بڑے پسند کرتے ہیں امانت چینل کی ایک بات بڑے مشہور ہے سخاوت ناز کا وہ جو آپ کا بڑے پیارہ بیان تھا وہ میں نے سنا بھی تھا آپ کی محبت میں آپ کی چاہت میں آپ سے ماشاءاللہ فنکار بھی محبت کرتے ہیں مقبولیت آپ کی ماشاءاللہ عام ہے وہ امانت چینل جو ہے اسے کسی نے پوچھا کہ یعنی اس نے لوگوں میں بیٹھا کہا میں بھی بڑا زمین آ رہا انہیں کا زمین تو وہاں کہ کروں گملہ چوکے لائے یہ تو سب کے پاس بھی کوئی جنگل جنگل ہوگا گملہ شملہ ہوگا کچھ طرح جی تو برحال یہ نہیں وہاں یہ یہ پتہ نہیں مرزا صاحب کے پاس تو بہت شمار جنگلات تھے نا ان کے اپنے بھی تو کافی جنگل تھے ٹھیک ہو سمجھنے والے انہیں جنگلوں میں ہاں انہیں جنگلوں میں وہ منگل کرتے تھے ٹھیک ہو گیا اچھا انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ میں تمہیں اور بھی بہت کچھ دوں گا جو تمہاری حجات ہیں مگر اگر صاحب احمد کی جل نمبر تیرہ کو کھولیں تو اس کے اندر جو مرزا قادیانی کی وہ جو شادی کی سٹوری لکھی تو بڑی جیووگریب قسم کی ہے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ بچارہ علاج بھی کرتے رہے مگر مرزا صاحب تو ہر وقت محمدیدو پیچھے پڑے ہوئے تھے بس کس طرح اس سے ہو جائے بلکل بلکل میں سمجھ گئے ہوں آپ کا اشارہ کافی ہے ناظرین وقت کافی ہو چکا ہے اور شمس الدین بھائی کی موجودگی میں نت نئے نکات جو ہیں وہ علمی ہیں وہ تنز و مزاکیں ہیں وہ ہمیں سیکھنے کو مل رہے ہیں اور سننے کو مل رہے ہیں مجھے افسوس کے ساتھ اس سلسلے کو یہاں منقطع کرنا پڑے گا مگر ایک بات یہاں ہمیں بتاتا چلوں کہ اس طرف توجہ رہے کہ یہ جو پروگرام ہے یہ پروگرام آخری نہیں ہے اس پروگرام میں میرا مقصد تھا کہ ایک برڈ بیو ایک سرسری ساتھ جائزہ اس قصے کے پس منظر کا اور حالات کا لیا جائے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اس سے کئی ایسے مسائل ہیں جو ابھی نکلتے ہیں جس کی طرف شمس الدین بھائی نے اشارتاً توجہ کی ہے آگے بھی بہت سے معاملات ہیں جن کے اندر میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا ان خطوط کا ذکر کروں گا فضل احمد والے معاملات کا ذکر کروں گا عدالت کے اندر جو خطوط پیش کی گئے جو گواہیاں پیش کی گئیں پیشینگوئی کے حوالے سے وہ کروں گا اور اس کے علاوہ جو مقالمہ احمد بیگ کا خطوط میں ادھر رجوع کے ساتھ ہوتا رہا ہے اس کا کروں گا بہت سے ہیں اور اس کے علاوہ جو ان کی بہو کے خطوط ہیں اس حوالے سے بھی بات فضل احمد کی جو بیوی تھی اس نے جو خط ان سے بالجبر لکھوائے گئے بزور بازو ان کا ذکر بھی کریں گے پھر بالاخر بچاری کو طلاق دلوائی گئی اس کا ذکر بھی کریں گے تو یہ موضوع کا اختتام یہاں پر ہوا نہیں سلطان بیگ کے بارے میں کیا واقعات ہوئے کیا نہیں ہوئے اس بارے میں بھی کریں گے وہ ڈرا تھا نہیں ڈرا تھا اس بارے میں بھی ذکر کریں گے تو ابھی ہمارا جو سفر ہے وہ یہاں پر ختم ہوتا ہے شمس الدین بھائی کو میں کہوں گا کہ وہ حسبے روایت اپنی ایک مخصوص دعا ہے اس کے ساتھ آج جو ان کی موجودگی میں ہم اختتام کریں اس پروگرام کا زیتون ایفن کا اور اس کو پھر برکت چار چاند لگ جائیں گے میری طرف سے اتنا ہی ہے نیکس پروگرام کے اندر انشاءاللہ مزید ہم کریں گے یاد رکھیں کہ جس پروگرام کی طرف میں نے توجہ فرمائی ہے آپ لوگوں کی دلائی ہے اس میں میں شمس الدین بھائی کی بھی رائے لینے جا رہا ہوں آنے والے وقت کے اندر جتنے ایکس قادیانی حضرات ہیں جنہوں نے یہ پروگرام میرا سٹارٹ میں پیدای سنا ہے وہ اس ای میل کے اوپر رابطہ کریں گے جو ہیلپ لائن میں آپ کو کل یا پرسوں جب بھی جو آنے والا جو ہمارا پلان ہے اس کے مطابق پر کروں گا جی شمس الدین بھائی آپ کے دعائیہ اس پتامی کا لیمات ہیں اور اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا ہمارے ناظرین سے جی شمس الدین بھائی جی بلکل ٹھیک ہے اصل میں آپ نے یہ جو بات کی اس میں میں ایک تھوڑا سا بڑے پیاروں اکثر میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں ابھی تو پکچر باقی ہے انشاءاللہ چلیے ہم انشاءاللہ دعا مانگ لیتے ہیں دعا مختصر سی کروا دیتا ہوں تمام احباب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگئے گا عوض باللہ امی الشیطان الرجی بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا طول و فی آخرت احسنا طول و وکن عذاب نار اللہم آجرنی من النار اللہم آجرنی من النار لا الہ الا انت سبحانکا انکنتم من الظالمین یا اللہ جتنی خیریں بلائیں یا اللہ جتنی خیریں بلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لئے مانگی ہے وہ ساری خیریں بلائیں اس امت کو عطا فرما دے اور یہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن شرور سے جن فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگی ہے ہم بھی ان فتنوں سے ان شرور سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اور جتنے لوگ اپنے گھروں میں بمار ہیں اسپالوں میں ہیں جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ تعا فرمائے تمام مسلمانوں کی پرشانیوں کو دور فرمائے اور جو لوگ اسلام میں رہتے ہوئے اسلام سے دور ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی واپس علام کی طرف لے کے آئے وما علینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آمین سمع آمین ورب العالمین آمین سمع آمین یا رب العالمین تقبل من نصالح العمالانا بہت بہت شکریہ شمس الدین بھائی ناظرین آپ سے اجازت چاہتے ہیں اسی ہمارے ایک جملے کے ساتھ کہ تمام فرقے ماشاءاللہ شمس الدین بھائی بھی اللہ کا فضل ہے کہ ان چیز سے بالاتر ہو کر کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اجزائے خیار دے تو تمام فرقے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں عقیدے اور تعلیمات زیادہ خراب ہوں تو قرآن و سنہ سے رجوع کریں اپنا خیار رکھیں فی ایمان اللہ ملتے ہیں انشاءاللہ پیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ